اسلام علیکم اینگ آپ دیکھ رہے ہیں نیا دن جو آسو ہے نا وہ ہم پینے پر مجبور ہو جاتے ہیں بڑی بیبسی محسوس ہوتے آج کل جو کشمیر میں ہو رہا ہے کشمیر کے ساتھ جو کچھ کیا ہے بھارت نے آپ کو پتا ہے اس کا انہیں کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے میں آپ کو ان کی اخلاقی پستی اور ان کی ذہنیت بتاتی ہوں اب بھارت کے لڑکوں کو گوری دلہن مر سکے گی گوری لڑکی کی تلاش کشمیر پر آ کر ختم ہو سکے گی گوری دلہنیاں لے کر آئیں گے یہ وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں سو کال کالڈ عوامی نمائندے وہ لوگ جو سیاست کا حصہ ہے بھارت کے وہ لوگ جو وہاں کی ذہنیت کی اکاسی کرتے ہیں نہیں تو وہاں کی ذہن سازی کرتے ہیں یہ ان کا حال ہے کہ وہ کہتے ہیں گوری لڑکی کی تلاش کشمیر تک جا کے تو ختم ہو جائے گی کس طرح سے ان کو کشمیر چاہیے کشمیری نہیں اور ان کو عزت دینی آتی نہیں اگر آپ یہ کہیں گے کہ ایک گوری لڑکی آپ کو کشمیر سے مل سکتی ہے تو باقی بھارت کے خواتین کے بارے میں آپ کی کیا رہے کیا عزت دیرے ہیں آپ انہیں اور کس طرح تول رہے ہیں آپ انہیں کتنی رسپیکٹ آپ دیتے ہیں کتنا خیال آپ کر سکتے ہیں آپ کی ذہنیت آپ کے عمل سے آپ کی گفتگو سے واضح ہے باتیں بڑی بڑی جنگ کر دیں گے گولی چلا دیں گے گولیں ماریں گے اور حرکتیں دیکھئے کچھ تو شرافت ہونی چاہیے کچھ تو لحاظ ہونا چاہیے بہرحال کیا کہا جا سکتا ہے کوئی خبر آتی نہیں اور اگر کوئی خبر آتی ہے تو ایسا جی چاہتا ہے کہ کیا کہا جائے بار بار حضف کرنے پڑتے ہیں وہ الفاظ جو زبان کی نوک پر آ کر رکھتے ہیں لیکن ذہنیت بھارت کی اور بھارت کے لوگوں کی دیکھئے کشمیر تو متاثر ہے ہی ہمارے کشمیری بھائی کس عذیت سے گزر رہے کس طرح سے وہاں پر بلیک آؤٹ کیا گیا خبروں کا بتایا نہیں جا رہا لیکن جو حال سامنے آ رہا ہے وہ انتہائی تکلیف دے اور اس ذہنیت کے بعد تو آپ سمجھیں سکتے ہیں کہ ایک تکلیف کس 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 آہنگ میں پہنچ رہی ہے کشمیر کو اور ہم کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں قومیت سلامتی کا اہم اجلاس پلائے گیا اور اس میں اہم فیصلے کیا گیا پاکستان نے بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات محدود کر دیں گے ایسا فیصلہ کیا ہے تجارتی تعلقات ان کو بھی موتل کریں گے ایسا فیصلہ ہو چکا دفتر خارجہ نے بھی بھارت کو ہائی کمیشنر کو ان کے واپس بولانے کا کہہ دیا ہے پاکستان نے اپنے ہائی کمیشنر موین الحق کو بھی نئی دلی جانے سے روک دیا ہے مشترکہ پارلیمنٹ جو اجلاس تھا وہ غیر موینہ مدت تک ملتوی کیا گیا البتہ آپ کو یہ ضرور بتا دیں کہ اسیملی کا اجلاس ضرور ہوگا اور یہ گیارہ بجے تپہر ہوگا اور ترقیاتی کاؤنسل اس کا بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے اور اس میں وزیر آزم تو شرکت کریں گے ہی چیف آف آرمی سٹاف بھی ہوں گے اس میں وہ بھی شرکت کریں گے آرمی چیف بھی یہاں پر ہوں گے اور اب ہم بات کر لیتے ہیں اس مسئلے کی جس کو کراچی نے نہیں پورے پاکستان نے دیکھا اور جس پر ہم نے آسو بہا ہے اور جس پر ہم نے بہت سی بات بھی کی بہت سی خبریں آپ کے لیے ہم لے کر بھی ہم بات کر رہے ہیں کراچی میں جو بارشیں ہوئی تھی اور اس کے دوران جو کرنٹ لگنے کے واقعات ہوئے اور اس سے بڑے پیمانے پر دیکھا کہ جانی نقصان ہوا کئی ماہوں کی گودیں اجڑ گئیں اور اس پر جب ہم بات کرتے آئے تو اب دیکھا یہ گیا کہ نپرا ٹیم کی تحقیقات مکمل ہوئی ہیں اور جو نقصانات کی وجہ ہے اس میں لوکیٹ ہیا ہے کہ ایکے الیکٹرکی غفلت اور نا اہلی یہ اس میں لوکیٹ کیا گیا ہے اور صرف دو مسائل نہیں ان کی چار رکھنے ٹیم کراچی آئی تھی اسلام آباد سے جب یہ لوگ واپس گئے تو انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ جو ان کی تھی اس کے مطابق نہ صرف یہ کہ ان کی نا اہلی تھی ان کے خلاف ایکشن رہنے چاہیے اور اس کے علاوہ یہ ٹھیک سے الیکٹرک کو سپلائی بھی نہیں کر رہے ہیں بجلی پہنچا بھی نہیں رہے ہیں تو یہ دو معاملات ہیں بڑے کہ جو دیکھنے کو ملے اور یہ اس لئے ہم آج دوبارہ بات کر رہے ہیں کیوں کہ دوبارہ بارش ہونی ہے کہیں دوبارہ کوئی حادثہ تو نہیں ہوگا اس پر ہم کریں گے بات پروگرام میں لیکن ابھی شامل کرتے ہیں آج کیا ہم موضوع ہیں دن کی ٹاپ سٹوریز گراجی والوں تیار ہو جاؤ جمعے سے پیر تک تیز ہاندھی کے ساتھ بارشیں ہوں گی سسٹم اتنا ہی طاقتور رہا تو گزشتہ بارش سے تین گناہ زیادہ بارش ہوگی میں ایک میں موسمیات نے خبردار کر دیا بعد انہوں کا سسٹم اس وقت کہاں ہے بتائیں گے کچھ تیر بعد کراچی میں بادل برسنے کو تیار کیا حکومت نے کام مکمل کر لیا لیٹس کلین کراچی موہم کہاں تک پہنچی پروگرام میں کریں گے تفصیلی گفتگو مردان میں بیویوں کی لڑائی میں شوہر کود پڑے گولیاں چل گئیں دونوں بھائی جان سے گئے والد بھی زد میں آ کر زخمی ہو گئے نفسیاتی مسائل یا قوت بردارست کی کمی آخر ایسے واقعات کی وجہ کیا ہے ڈسکاشن کریں گے نیا دن میں خیبر پختونخواہ حکومت تعلیمی میدان میں دوسرے صوبوں کو پیچھے چھوڑنے کے لیے تیار صوبے میں بچوں کو بستوں کے بورٹ سے چھٹکارہ ملے گا صوبائی محکمہ تعلیم نے موبائل ایپ کتاب متعارف کرانے کی تیاری کر لی تجرباتی بنیادوں پر پشاور سے آغاز کیا جائے گا سیالکورٹ میں قربانی کے بکروں کی آئے بھگت بچے بریانی کھلانے لگے بکروں کے بریانی آخر بنتی کیسے ہے دکھائیں گے نیا دن میں عالمی رانکنگ میں بہتری قومی بیڈمنٹن کھلاری 149 نمبر پر آگئیں ماہور شہزاد رانکنگ میں اس حد تک بہتری لانے والی پہلی قومی بیڈمنٹن کھلاری بن گئیں باس صلاحیت کھلاری سے ملیے کچھ تیر بعد گلوکار اداکار اور ہدایتکار آج نیا دن کی رانکیں بڑھانے آئیں گے باس صلاحیت فنکار یاسر اختر نیا دن میں خوش آمدید اور آغاز کریں گے تصویر کہانی سے اور ایک ایسی تصویر آپ کے سامنے رکھیں گے جو دکھائے گی کہ سڑکوں پر محنت مزدوری کرتا ایک بچہ جو پیٹ پالتا ہے اپنا اور علم کی روشنی سے کس طرح مستفید ہو رہا ہے اور کیا اس کا مستقبل روشن ہوگا کیونکہ وہ جتن کر رہا ہے رپورٹ تیار کی ہے تصویر کہانے پر آپ کو دکھائیں گے میں صرف دوسروں کے جوتے ہی پالش نہیں کرتا بلکہ میں کرتا ہوں اپنا مستقبل بھی پالش دیکھنے والوں کے لیے یہ برش اور پالش ہیں میرے اوزار لیکن میرے لیے ہیں قلم کاپیاں ہی میرا ہتھیار میں محنت بھی کرتا ہوں علم کی اہمیت بھی سمجھتا ہوں میں ہوں ہر اس مزدور بچے کی داستان جو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو کر بنانا چاہتا ہے اپنی پہچان لیکن غربت اور مہنگائی بن رہی ہے میرا امتحان تو یہ تھی کہانی جو ہم نے آپ کو دکھائی اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ کسی ایسی تصویر کا انتخاب کریں جو ایک میسج بھی دے اور کچھ سوال بھی اٹھائے اچھا ایک تصویر کہانی آپ نے بتا دی اور تصویر کا دوسرا روح کیا ہوتا ہے یہ میں بتا دیتی ہوں تصویر کا ایک روح یہ ہے کہ ہم ترقی کر رہے ہیں تصویر کا دوسرا روح یہ ہے کہ ہم سب کچھ تباہ کر رہے ہیں اسی لئے تو سائنس دانوں نے انسانوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے مفادات کے لیے زمین کو تباہ کرنے کا سلسلہ بند کر دیں ورنہ دنیا کو ایسے ہی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا حل نظر نہیں آتا صرف تباہی ہی تباہی دکھائی دیتی ہے غیر ملکی خبر رسان ادارے کی رپورٹ کے مطابق زمین کو پہنچنے والا یہ نقصان اس میں گلوبل وارمنگ یعنی کے عالم حدد ماحولیاتی تغیر یعنی کلائمٹ چینجز اور ہر ساتھ گرمی کے نئے ریکارڈز قائم ہونے کے حوالے سے اقوام متحدہ کا بینل حکومتی پینل برائے ماحولیاتی تبدیلی یعنی انوارمنٹ چینجز کے اوپر ہی یہ لوگ کام کرتے ہیں اور یہ انہی کی رپورٹ ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ رپورٹ پیش کرنے جا رہے ہیں جس میں ان تمام مسائل کا ذکر کیا گیا ہے جو 22 بن رہے ہیں زمین کے مسائل کا میرے اور آپ کے مسائل اس سے کہیں بڑے بھائیا اس ارس کے اس گلوپ کے مسائل ماحولیات کے مسائل اور اسی پر تو سوٹسلینڈ کی شنیر جنیوہ میں ایک بیٹھک بڑی ہونے جاری ہے ایک بڑا ہجلاس بلائے گیا ہے اور اس میں ہی ہم اس سارے معلومات کو جان سکیں گے جس انداز سے ہم فصلے اگا رہے ہیں لکڑی کی پیداوار کے لیے جنگلات اگانا اور پھر ختم ہوتے جانا ان کا اس سے زمین کو ناقابل اکتلافی نقصان پہنچ رہا ہے اور پھر ہم لوٹ رہے ہیں تباہی کی طرف ماہرین کے تحقیق ان کی ساری ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ماحول دشمن گیسز اس کی ایک تہائی مقدار زمین کے استعمال سے بڑھ رہی ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ انسان زمین کے ساتھ بدترین زیادتی کر رہا ہے یعنی ہم اپنی دنیا بنا نہیں رہے ہم اپنی دنیا بگاڑ رہے ہیں اتنے درخت ہم اگاتے نہیں جتنے درخت ہم کاٹ دیتے ہیں پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ زمین سوکھ رہی ہے پینے کا پانی نہیں ہے سیلاب آتے جا رہے ہیں اس سارے کے سارے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو بھائی سائنٹس کی بات اگر مان لی تو ہم زندہ رہ جائیں گے اور انسان ترقیبی کرتا ہے تو پیس بک پیس بک اب انسانی دماغ کو مشین سے جوڑنے کے قریب آ گیا ہے اچھا دیکھئے کچھ سٹوریز جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہم نے کور بھی کر لیاں پڑ بھی لیاں تو وہ بھی ایک سائٹ پر ہیں اور دوسری سائٹ پر وہ خبر ہے جس کے بارے میں میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ریسرچ ہے دماغ سے ملنے والے اشاروں کو لفظوں میں تبدیل کیا گیا ہے واہ 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 کیا بات ہے جی یونیورسٹی آف کلیفورنیا کی شائع تحقیق کے مطابق سائنس دانوں کو دماغ اور کمپیوٹر کے درمیان رابطہ قائم کرنے میں پیش رفت ہوئی نیورو سائنٹسٹ ایڈی چینگ نے کہا کہ فالج زدہ مریض اکثر بولنے کی طاقت سے محروم ہو جاتے ہیں لیکن جو وہ بولنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے دماغ میں موجود ہوتا ہے ایسی ٹکنالوجی کی ضرورت تھی جس کے ذریعے وہ اپنے خیالات کا اظہار کرسکیں اپنی بات کرسکیں قیق کو فیس بک ریالیٹی لیب نے فنڈ کیا تھا اور یہ جو پروجیکٹ ہے نا یہ اہم ہے اسی بارے میں بھارت نے کشمیری مسلمانوں پر شب خون مارا سوشل میڈیا پر بھارت تقلاب غم و غصے کا طوفان آ گیا اور کشمیر کے لیے بھرپور محبت کا اظہار کیا جانے لگا کشمیر میری جان کشمیر ہمارا ہے اور ہم کشمیر ہیں کے ٹاپ ٹرین چل رہے ہیں تھوڑکان تاریخ لکھتے ہیں کہ بھارت تھی خلاف پوری دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے محمد حیدہ نے لکھا کہ کشمیر کے لیے خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے سید نے کشمیری خواتین کے بہت بڑے مداہرے کی وڈیو لگائی وہ پوچھتے ہیں کہ کون یہ جذبہ کو چل سکتا ہے یوسف سمرو نے اس موقع پر ٹیپو سلطان شہید کو یاد کیا اور کشمیر کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کیا رنگباد نامی سارف نے لکھا ہے کہ ہندوستان تم کشمیریوں کے خون سے پاکستان کو جدا نہیں کر سکتے اور پاکستان خاموش نہیں ہے نہ ہی ہماری سیول قیادت اور نہ ہی اسکری قیادت بڑی بیٹرک لگتی ہے اس میں بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں اور گزشتہ روز بھی اہم فیصلے کیے گئے تجارتی سرگرمیاں ہم کریں گے معطل بھارت کے ساتھ کیونکہ بھارت باز نہیں آ رہا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو سفارتی تعلقات ہیں وہ محدود کرنے کی بات بھی کر دی گئی ہے اور پاکستانی ہائی کمیشنر ان کو نئی دلی جانے سے روک دیا گیا ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے مسلح فاج کو مکمل تیار رہنے کی ہدایت بھی کیا اور یہی نہیں کشمیر کا مسئلہ کشمیر کا یہ معاملہ اقوائم متحدہ کی سلامتی کاؤنسل میں اٹھایا جائے گا اور بھرپور طریقے سے اٹھایا جائے گا چودہ اگست یوم ایک جہتے کشمیر اور پندرہ اگست کو بھارتی یوم آزادی پر یوم سیاہ منانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے ادھر پاکستان کے عالمی رہنماؤں سے رابطیں بھی تیز ہو گئے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کو ٹیلیفان کیا اور کشمیر کے صورتحال پر مشاورت کی اور بھارتی اخدام کے نتائج اور پاکستانی فیصلوں سے آگاہ کیا سعودی ولی اہد نے کشمیر کے معاملے پر ہر ممکن تابون کی یقین دہانی کرائی ہے یہ ایک اہم معاملہ ہے تو اس پر ہم بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے علی حیدر اور عمر شمسی نے علی حیدر پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا فواد چودری نے پارلیمنٹ میں گزر سار اس دھوان دھار خطاب کیا اس پہ بہت بات ہو رہی ہے بہت سراحہ جا رہے ہیں ان کو اور آپ کو اب حالات کس جانب دکھائی دے رہے ہیں جاتے ہوئے بلکل جی فواد چودری صاحب نے بڑی دھوان دھار تقریر کی حفی حد تک عوام کے ایک بڑے سیکشن کی ترجمانی بھی انہوں نے کی میں اس پہ بڑا باد میں آؤں گا پہلے جو بات ہے کہ آپ نے پوچھا کہ کیا حالات جنگ کی طرف جا رہے ہیں فواد چودری صاحب کی تقریر کو گیج کرتے ہوئے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تو میں نہیں کہوں گا کہ حالات جنگ کو جا رہے ہیں لیکن ہاں جو بھارت کی پیش قدمی ہے جو بھارت کے عظائم ہیں کل ایک بڑی امپورٹن چیز ہے وہ ہم مس نہ کریں پرائیم نسٹر موڈی ٹویٹ کرتے ہیں اس ٹویٹ میں وہ بھارت کی یونٹی کی بات کر رہے ہیں یونائٹیڈ انڈیا کی بات کر رہے ہیں اکھنڈ بھارت کی بات کر رہے ہیں جتنے بھی بی جی پی کے یہ جو رہنما ہے اسمبلی میں تقریر کر رہے ہیں میڈیا پر آگے بات کر رہے ہیں یہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں they want to unite all the portions of انڈیا جو کہ 1947 میں الادہ ہو گئے تھے بنگلہ دیش بھی اس میں آتا ہے اس میں پاکستان آتا ہے کشمیر کو وہ almost کر چکے ہوئے ہیں اس کے ثابت کیا ہوتا ہے ثابت ہوتا ہے کہ بھارت یہاں رکنے والا نہیں ہے بھارت بلوچستان میں خلفشار کو بڑھانی کی پوری کوشش کرے گا بھارت نے کشمیر میں جو کرنا تھا اور بھارت میں سے مراد یہ ہے کہ مودی کا بھارت اس سے پہلے تو کجرت نہیں ہو سکی کسی کو کرنے کی ایسا مودی کا بھارت وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہوا تو اب اگر یہ بات یہاں پر رکے گے نہیں اور بھارت اپنے ایمبیشنز کو فردر اگر کرتا ہے تو پھر پاکستان کو جواب تو دینا ہوگا پاکستان اگر جواب دے گا تو وہ جواب ہوگا طاقت کی صورت میں اس جواب کی رپریکشنز ہوں گے تو ہم اس کو ایک میڈیم سکیل کی وار آج نہیں تو کل وہاں تک صورتحال جاتی دیکھ رہے ہیں اور اگین میں اس بات پر حضور دوں گا یہ پاکستان نہیں ہوگا جو اس کا آغاز کرے گا ہم امن چاہتے ہیں ہم کشمیر میں بھی امن چاہتے ہیں ہم اپنے علاقے میں اپنے حصے کی زمین میں بہت خوش ہیں یہ بھارت ہے اب دیکھیں نا کہ جس نے آج تک آپ کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جو آج تک یہ تسلیم نہیں کرتا کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک مسلم مجورٹی ملک ہے ایک ازاد قوم ہے ازاد ملک ہے وہ اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھ رہے ہیں تو وہ ہر کوشش کرے گا کسی نہ کس طرح سے کہ پنجاب بھی دوبارہ زم ہو جائے بھارت میں سندھ بھی آ جائے بلوچستان بھی آ جائے خیبر پختونخواہ بھی آ جائے اس کی کوشش میں پاکستان میں افرہ تفری مچا جا سکتی ہے اس کی کوشش میں پاکستان میں ایک دشتگردی مچائی جا سکتی ہے دوبارہ سے افقہ ہمارے پاس ثبوت ہے کل بوشن ہمارے پاس ایک ثبوت ہے تو جناب یہ تو سب کچھ ہوگا فواج طوری صاحب کی آپ نے تقریر کی بات کی اچھی لگتی ہیں اسی تقریریں جب آپ کے سامنے دشمن آپ کو للکار رہا ہو تو آپ بھی جسے پرانے زمانے میں رجز پڑا کرتے تھے تو آپ بھی للکار کے اس کا جواب دیں اچھی الفاظ استعمال کریں ایسے الفاظ استعمال کریں جن میں سے آپ کی کمزوری نہ چھلک رہی ہو کہ لیکن عمران خان صاحب کا جو بیان تھا کہ جب وہ شہباز شریف صاحب نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے تنزن کہا تو کیا کروں جنگ چھیڑ دوں حملہ کر دوں بھارت پہ اس پر تنقید ہوئی تھی کہ آپ کو بڑا فرم سٹانس لینا چاہیے تھا کہ اگر حملہ کرنا پڑا اگر خود کی سالمیت کو خطرہ ہوا اگر ہمیں دیوار سے لگانے کی کوشش کی گئی تو ہم کریں گے وہ باتیں جو مس ہو گئی تھی وہ فواج شہدی صاحب ہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تقریر کا یہ حصہ وہ ایک عوامی جذبات کی ترجمانی تھا جنگ کی طرف صورتحال جا سکتی ہے اگر اور اگر میں اس لیے کہہ رہا ہوں جس کے چانسز بہت کم ہے کیونکہ بی جے پی گورنمنٹ کا منشور ان کا منیفیسٹو یہی تھا کہ انہوں نے اکھنڈ بھارت کا خواب پورا کر کے دکھانا ہے اپنی قوم کو اپنی کانسٹیچونسی کو سٹسپائے کرنا ہے اس کی وہ کوشش کریں گے جب وہ چھڑخانی کریں گے تو جواب بھی ویسے ہی ملے گا علی بہت شکریہ ساتھ اب موجود ایک تجزیہ دے رہے تھے کیونکہ امبر بھی ساتھ موجود ہیں امبر میں آپ سے جانا جاروں کہ کشمیر کے مسئلے پر ایوان بالا میں اتنا اہم اجلاس بلایا گیا مشترکہ اجلاس اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ سیاسی حریف وہی جملے بازی کر رہے تھے جن لفظوں کا انتخاب انہوں نے کیا وہ ہم شاید دوہرہ بھی نہیں سکتے مشاہداللہ اور فوات چودری کی بات میں کروں تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا الفاظ کا چنو بلکل اچھا نہیں تھا کیا کہیں گی اس پر دیکھیں مشاہداللہ خان اور فوات چودری چودری کی جو دشمنی ہے اب تو وہ بھی تاریخی ہو گئی ہے جس طرح سے بھارت اور پاکستان کی دشمنی ہے ویسی اسی قسم کی دشمنی نظر آ رہی ہے افسوسناک بات ہے ظاہر ہے کہ اتنا اہم اجلاس ہو رہا تھا اور جو بھارت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیا ہے اور آرٹیکل 35A ہے اس کا ختم کیا ہے اس کے بارے میں بحث ہو رہی تھی کہ آگے جو پاکستانی عوام ہیں ان کے نمائندگان وہ کیا سمجھتے ہیں کہ آگے کی حکمت عملی اور لاحمل کیا ہونا چاہیے لیکن اس طرح کا ظاہر ہے ہوتا ہے جب دونوں ملکے بیٹھے ہیں اور ہم نے یہ دکھا تھا سینٹ میں بھی ان کی جب تل قلامی ہوئی تھی جملے بازی ہوئی تھی تو اس کے بعد سینٹ چیم انسازک سنجانی صاحب نے تو فواد چوزی صاحب کو پابمدلی بھی لگا دی تھی سینٹ میں آنے سے تو میں یہی کہوں گے کہ صرف یہ ان دونوں کی ظاہر ہے بہت سخت الفاظ میں نے لڑائی کی تھی اور نظر بھی آیا تھا اور ایک طرح سے اس اہم اجلاس کا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تضحیق بھی تھی لیکن میں یہ کہوں گی کہ جس طرح کا جو ایک جوئنٹ سٹیٹمنٹ پیش کیا گیا ہے اور جو میں اس وقت پڑھ بھی رہی تھی دیکھ بھی رہی تھی سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے میرے خال میں جو حالات ہیں جو میرے خال میں ایک طرح سے پاکستان کے لیے جو مشکلات ہیں اس کے پیش نظر اور جس طرح سے آپوزیشن اور حکومت لڑ جھگر پڑتی ہے تنز کرتی ہے الزام تراشی کرتی ہے یہی اسی قسم کا ہم جوئنٹ سٹیٹمنٹ اس کی توقع کر سکتے تھے اور انہوں نے کر دیا میں ہمارے پندادن خان چھوٹی سی تحصیل ہے اس کا ایک چھوٹا سارا گاؤ ہے لنگر ٹوٹی ہوئی سڑک کے اوپر میں گیا تئیس سال کا بچہ بابر مارٹر لگا تھا اس کو اور یہ مارٹر کا گولہ سینہ اور سب کچھ ساتھ لے گیا تھا صرف چیرہ ہی بچا تھا وہ جو بڑا باپ جس کو میں نے وہاں پہ دیکھا آنکھ میں آنسو نہیں تھا پر ماں تو ماں ہوتی ہے ماں سے نہیں رکا جا رہا تھا میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں اس زیوان سے ہاتھ جوڑتا ہوں اپنی سیاستوں کے پیچھے ہمارے بچوں کی لاشوں کی بے حرمتی نہ کریں انگوں سے آپ اس طرح سے نہیں بچا جاتا ڈس آنر کے ساتھ نہیں بچا جاتا جناب سپیکر وزیر خانجہ صاحب بیٹھے ہیں میں اپنے وزیر آزم سے میں اپنے وزیر خانجہ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں لیکن یہ تاثر بھی نہیں جانا چاہیے کہ ہم لڑنے سے بھاگ رہے ہیں لڑنے کا موقعہ تو پاکستان کا ہر بچہ اپنی جان اپنا خون ہتھینی بنک کے لڑے گا کشمیر کو فلسطین بھی بننے نہیں دینا چاہیے کشمیر کو فلسطین نہیں بننے دینا چاہیے فواد شہدری صاحب نے اسمبلی میں تقریر کی تھی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے جذباتی تقریر کی تھی میں کہتی ہوں انہوں نے ہم سب کو جذباتی کر دیا چاہدری صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں نیا دن میں خود شامدید جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے فواد شہدری صاحب اس پر پورا پاکستان ڈسٹرپ ہے آپ نے جو تقریر وہاں کیسو کی نیا دن کے ناظرین کو ہم کو بتائیے ایسا کیا تھا کہ جس نے غصہ تو دلائیا یہ غم اس سے زیادہ محسوس کیا آپ نے میں چاہتی ہوں ہمیں وہ واقعہ آپ بتائیے جو کچھ آپ نے دیکھا تھا روز لاشیں اٹھا رہے ہیں تو ایک ایسے میرا اطالعوں کے کیسے علاقے سے ہے جہاں پہ سارے ہی لوگ جو ہیں ہم فوج میں ہیں سپائی ہیں سارے اور وہاں پہ زانہ جو ہے وہ لاشیں آ رہی ہیں جوان بچوں کی لاشیں آ رہی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم نے ہماری کیا پولیسی ہم اپنے ان بچوں کو روز شریف جو کرا رہے ہیں ان کا لہو جو ہے وہ کیوں بہہ رہا ہے تو آخر ہم نے اگر اور ہر جو میسے جا رہا تھا کوئیوں لگ رہا تھا کہ ہماری ایکانومی خراب ہے تو ہم کیسے لڑیں گے فلانا ہوگا کیسے کریں گے جنگیں ایکانومی یہاں دیکھ کے تو نہیں ہوتی ہیں اگر آپ کے اوپر لڑائی بوز ہوتی ہے تو وہ پھر لڑنا پڑتا ہے اور قومیں لڑتی ہیں کتنی ہی قومیں ہیں جنہوں نے وسائل کے بغیر جنگیں جیتی ہیں جب عزت آنر ہوتی ہے اس کے لئے جنگیں ہوتی ہیں لڑائیاں کی جاتی ہیں ہم کوئی اگریشت تو نہیں ہے اس سارے معاملے میں آپ دیکھئے ہم نے کیا نہیں کیا امن کے لئے شروع دن سے ہم ہندوستان کے ساتھ کیا کیا ہم نے آفر نہیں کیا ان کو بات چیت کے لئے ہم نے کہا آئیے بیٹھئے مسائل پر بات کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے اوپر ایک فاشد حجیم اپنی حجمنی ہی جو ہے وہ کر دے گی تو آپ سے کوئی لڑنا پڑتا ہے یہ تاثر کہ ہم کوئی لڑائی سے بھاگیں گے یا ہم دویں گے یہ تو نہیں جانا چاہیے اور میرا یہ خیال ہے کہ پورا پاکستان اس کے اوپر اکٹھا ہے اور جس طریقے جو کل کی بات مجھے جو رسپونس ملا اس سے لگتا ہے کہ جو عام پاکستانی ہیں اس کے دل کی آواز بھی یہی ہے کہ ہم اگر لڑنا پڑا تو لڑیں گے مرنا پڑا تو مریں گے لیکن یہ جو ہم کشمیر کو فلسطین میں بنے دیں گے نہ ہی ہم عجمہستان کو یہاں پر یہ اجازت دیں گے کہ وہ پاکستان کے اوپر اپنی حجمنی بنا لے ہمیں ایک زندہ قوم ہے اور جس طرح سے زندہ قوم ہے رہتی ہیں ہمیں اسی طرح رہنا ہم کوئی اگریسر نہیں ہیں ہم جنگ نہیں چاہتے ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے لیکن اگر مسلط کریں گے تو پھر اگر بلی کو بھی دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو وہ بھی آگر میں چپٹے ریٹیلیٹ تو کریں گے اور ریٹیلیٹ تو کرنا ہے فواج صاحب واقعی آپ نے جو گفتگو کی جو تقریر کی وہ ہر پاکستانی کی دل کی آواز تھی اور یہ میسیج تو ہم بار بار دیتے ہیں کہ ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے لیکن مسلط کی گئے تو ہم تیرہ فواج صاحب ایک مجھے اور بات بتا دیں کیا میڈیم سکیل کی جنگ آپ انٹیسپیٹ کر رہے ہیں ایک اور دوسرا جس طرح کے میئرز ہم نے اب لیے ہیں کیا ہم اور میئرز بھی لینے جا رہے ہیں ہم ائر سپیس بند کرنے سے مطالق بھی سوچ رہے ہیں اور کچھ اور معاملات بھی دیکھ رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت احسن جو ایشو ہے نا ہمیں دنیا کو یہ ریلائز کروانا ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ کوئی ترڈیشنل جنگ نہیں ہونی یہ جو اس کی حدت ہے وہ واشنگٹن سے لندن تک اور ریاض سے تہران تک ہر دارالخلافہ محسوس کرے گا یہ جنگ نہیں ہے کہ آپ نے باقی دنیا جو ہے وہ صرف لا تعلق ہو کے دیکھتی رہے گی جیسے عراق کے اوپر اگر امریکہ نے حملہ کر دیا وہ بس عراق کا تیریٹری اس کے اوپر ہوا آنے ساتھ والوں کو بھی نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ ارکوانستان پاکستان ارکوانستان نہیں ہے اور نہ ہی ہندوستان امریکہ ہے یہ جو جنگ ہونی ہے یہ سوا عرب لوگ اور پھر میں آپ کو بتاؤں انڈیا کے اندر بھی پڑی ٹویئن ہے ہندوستان میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہاں کے تمام لوگ پاکستان کانگریس سے آوازیں اٹھی ہیں جو غیر آئینی غیر قانونی اخدام اٹھایا گیا اس کے اگینسٹ آوازیں وہاں سے اٹھی ہیں اور یہ اس کا بھی فائدہ دیفنیٹلی پاکستان کے ہوگا اور میسج وہاں سے بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو جا رہا ہے کہ اندر سے بھی آوازیں اٹھنے کے خور رہا ہے جو وہ غلط ہے فواد صاحب بہت شکریہ ساتھ آپ موجود تھے آپ نے شکریہ کر دیا چلی کوئی بات نہیں چلیں شکریہ ہو گیا میں یہ چاہتی تھی کہ وہ ایک دو جملے ضرور اس بات پر کہہ دیتے ہیں کہ ہم مجھتارکہ پارلیمنٹ کے اجلاس میں اور دوسرے فورنس پر کتا بھی جھگڑا کر لیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ہم جب جوائنٹ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس سے دنیا کو پتا چل جاتا ہے کہ جھگڑا ہمارا آپس میں کتنا ہی ہو آپ کو ہم موہ توڑ جواب دے سکتے ہیں آپ کے دانت آرام سے کھٹے کر سکتے ہیں اور ہم ایسا کر سکتے ہیں ہمیں موقع نہ دیجئے گا بھارت ہمیں موقع نہ دیجئے گا ہمارا جواب بڑا کھرا رہا ہوتا ہے چلیں ہم بات کر لیتے ہیں ذرا آگے پڑ جاتے ہیں اور ویدر کی بات کر لیتے ہیں بارش ہوئی تھی چند روز پہلے لیکن آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ایک الیٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ پھر سے بارشیں ہوں گی جمعے سے پیر تک اور پیر کو تو عید ہے اور ان تین چار دنوں میں بھیگی بھیگی عید بلکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ ڈوبی ڈوبی سے عید ہو سکتے ہیں کراچی والوں کے لئے ہم نے تو پیر کو ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ ایک سسٹم ہے جو کہ سٹرانگ سسٹم ہے کراچی کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس سے بارشیں ہوں گی اور اگر یہ سسٹم اتنا ہی طاقتور رہا تو جو بارشیں چند روز پہلے ہوئی تھی اب ہونے والی بارشیں اس سے کئی زیادہ ہوں گی میٹرالوجس جواد میمن صاحب ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں جواد صاحب بہت شکریہ سب مجھے بتائیں سسٹم جس کی ہم نے پیر کو بات کی تھی اتنا ہی سٹرانگ ہے ابھی تا کیونکہ آپ نے اس دن بھی کہا تھا کہ ہر آنے والا دن ڈیفائن کرے گا اس سسٹم کو کہ آیا یہ اتنا ہی سٹرانگ ہے اور اید جاتے جاتے کیا یہ بادل بھی چلے جائیں گے جی اسلام علیکم پیر کے حوالے سے آپ نے بات کی تو جس طریقے سے ہم نے پیر کو اپڈیٹ کیا تھا کہ ایک سٹرانگ سسٹم اس وقت بے آف بنگال پہ بن رہا تھا اس ٹائم پہ وہ کافی حد تک جو ہے وہ کافی شدید اور سٹرانگ سسٹم بن چکا ہے انفیکٹ ڈیپ ریپریشن کی سٹیجز پہ اس وقت موجود ہے اور ان ایریاز میں اس وقت کافی اچھی بارشیں ہو رہی ہیں اور اگلے ایک سے دو دن میں یہ پاکستان اور سندھ کی طرف موگ کرے گا اس میں بھی زیادہ ایفیکٹ کراچی ہوگا جواد صاحب کراچی سندھ میں تقریباً ایریاز میں جس میں کراچی بھی شامل ہے ان سب ایریاز میں انشاءاللہ اچھی بارشیں ہوں گی نو تاریک سے جو ہے یہ سندھ کے ایریاز کو ایفیکٹ کرنا شروع کرے گا اور کراچی کے اگر سپیسیفکلی بات کی جائے تو دس گیارہ اور بارہ کو ان تین دو سے تین دنوں میں انشاءاللہ اچھی بارشیں ایکسپیکٹڈ اور جو سسٹم سینٹرل پنجاب پر ہے وہ بھی سٹرانگ ہے اگر ہم کمپیر کریں جو وہاں کا سسٹم ہے اور جو سسٹم سندھ میں آ رہا ہے کیا ڈیفرنس ہے سینٹرل پنجاب میں تو اس وقت ایک مونسون کا نارمل سسٹم موجود ہے اگر اسے آپ کمپیر کریں تو یہ سسٹم اس سسٹم سے تقریباً دس سے پندرہ گناہ زیادہ سٹرانگ ہے اس وقت لیکن سندھ کی طرف آتے آتے اس کی شدت میں کافی حد تک کمی ہو جائے گی لیکن پھر بھی ایک اچھا مضبوط سسٹم کے صورت میں سندھ اور بلوچستان کے کچھ ہیریاز کو ایفیکٹ کرے گا لیکن جوات صاحب منڈے کو جب ہم بات کر رہے تھے آپ نے کہا تھا یہ سسٹم ابھی سٹرانگ گیا اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ اور سٹرانگ ابھی تو اور سٹرانگ ہوا ہے لیکن یہ بھی تو ہو سکتے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اس میں کمی آئے گی تو اس کے اپوسٹ بھی تو ہو سکتا ہے اور سٹرانگ بھی تو ہو سکتا ہے ایسا یہ نہیں اس سے زیادہ سٹرانگ ہونا مشکل ہے کیونکہ اس وقت جس سٹیج پہ یہ سسٹم موجود ہے اور جس کنڈیشن میں یہ سسٹم موجود ہے وہ اس وقت تو کافی حد تک فیوریبل ہیں لیکن جیسے جیسے یہ ویسٹ یعنی سندھ کی طرف موف کرے گا تو کنڈیشن میں کچھ جو ہے وہ کمی آ جائے گی اس وجہ سے اس کے شدت میں بھی کچھ کمی آ جائے گی اور راجستان تک پہنچتے پہنچتے یہ سسٹم کافی حد تک سپریڈ ہو جائے گا لیکن سپریڈ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی کمزور ہو جائے گا سندھ میں بھی انشاءاللہ جب یہ داخل ہوگا تو اچھی شدت کے ساتھ داخل ہوگا اور پچھلے سسٹم سے اگر کمپیر کیا جائے تو تقریباً اتنی ہی بارشیں ہوں گی یا کچھ حد تک اس سے مزید زیادہ بارشیں بھی ایکسپیکٹڈ ہیں اچھا اور بلکل آسان سے لفظوں میں کراچی کے شہریوں کو یہ سمجھائیے گا بارش ہوگی اچھی ہوایں چلیں گی موسم خوشگوار ہوگا وہ لائٹ اور دیگر اشیوز کو دور رکھتے ہوئے کچھ آسان سے گھر کے بتا دیں جی بلکل انشاءاللہ کراچی میں انشاءاللہ اچھی بارشیں ہوں گی کچھ حد تک ہوایں اس دفعہ تیز بھی چل سکتی ہیں تھنڈر شروم وغیرہ گرد چمک کے ساتھ بھی تھوڑا سا معاملات ہو سکتے ہیں اور زیادہ جو اس کی شدد ہوگی وہ دس تاریخ کی شام سے لے کے عید کی صبح تک رہے گی کراچی میں سپیسیفکلی اگر بات کیتے ہیں اوکے تینکیو جواد صاحب ساتھ آپ موجود تھے اور بارش کے ساتھ سے مطالق بھی بتا رہے تھے اور بارشیں ویسی ہی ہوں گی یا اس سے تھوڑی سی زیادہ ہوں گی تو جو ہم نے پہلے کہا تین گنا ہوں گی تو ہم تحصیح کہہ لے دیں تین گنا نہیں ہوں گی یا تو اتنی ہوں گی یا تھوڑی سی زیادہ ہوں گی تھوڑی سی زیادہ ہم نے سنا تھا تھوڑے کو بہت جانو تو وہ اب سمجھ میں آرہا ہے کہ وہ شاید اس کانٹیکس میں بھی کہا گیا تھا کہ اتنی پوزیٹی میں نہیں ہی ان خدشات میں بھی بہرحال جرمن فلڈ کمیشن احمد کمال صاحب ان سے بھی سلسلے میں بات کر لیتے ہیں فلڈ کمیشن پہلے بھی وارننگ جاری کرتے رہے ہیں پچاس سے ساٹھ میلی میٹر بارش اور اس میں ہی شہر ڈھوپ سجاتا ہے اب یہ فرمایے گا کمال صاحب اس بار کیا دیکھ رہے ہیں آپ اس ملہ رکھان رہیم جو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کا جو ڈرینیج کا ایشیو ہے اس کی وجہ سے تیس سے چالیس میلی میٹر کی رین سے پورا شہر جو سلاب زیادہ ہو جاتا ہے تو جو فورکاسٹ اس سے پہلے ہمارے پاس آئی تھی وہ یہ بتا رہی تھی کہ یہ سو میلی میٹر سے بھی زیادہ کا سپیل ہوگا جو کراچی میں جو ہم یہ بارہ تیرہ چودہ کی بات کر رہے ہیں تو اگر یہ والا سپیل پچھلے کی طرح سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے تو پھر سچویشن پہلے والی ہوگی لیکن جو فورکاسٹ تین دن پہلے ملی تھی اس کے مطابق اگر ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں ایشوز ہوں گے اور پہلے سے کہیں زیادہ گھنبیر ایشو ہوں گے کراچی کی مین ایشو پاسٹ سے چلا آرہا ہے دوہزار سات آٹھ سال دوہزار سات آٹھ سے کہ وہاں پہ جتنے بھی شہر کے اندر سے نالے یا سٹریمز گزرتی ہیں اور وہ جو مین ریور کا حصہ بنتی ہیں اس کے اندر کبھی ان کی صفائی کی توجہ نہیں دی گئی اور برینیج سسٹم کو اس کے ساتھ ایلائن نہیں کیا گیا اگر یہ صاف ہو جائے اور ان نالوں کی سٹون پیچنگ ہو جائے تو بارش کا پانی نہ صرف یہ کہ بہت تیزی سے جائے گا بلکہ ان نالوں سے گزر کے مین ریور کا حصہ بنے گا اور اس میں ہم نے دیکھا بھی ہے کچھ کام ہو بھی رہا ہے کچھ کام ہو رہا ہے یہ ہم آگے چل کے ناظرین کو دکھائیں گے کون سن نالا صاف ہو ہے سر مجھے بتائیں کوئی ایڈوائزری بھی جاری کی گئی ہے شہریوں کے لیے کہ ان تین چار دنوں میں آپ نے کیا کرنا ہے اپنے آپ کو قید کرنا ہے گھر میں جی اس سر مجھے میں ایڈوائزری نہ صرف یہ ہے کہ نیشنل ازارشن محنم آثورٹی سے ایشو ہوئی ہے لوکل گورنمنٹ کی طرف سے سیڈی ڈسٹر گورنمنٹ کی طرف سے اور پرویشنل ازارشن محنم آثورٹی سے بھی ہوئی ہے اس میں ایمپورٹنٹ چیزیں دو تین ہیں ایک تو یہ کہ اجزت آپ اپنی مومنٹ کو رسٹکٹ کریں اگر معاملات ایسی ہوں کہ آپ کے علاقے میں پانی ہے تو گھروں تک رسٹکٹ کریں اگر آپ کو جانا لازمی ہے اپنے ورک پیسز کے اوپر تو آپ کو انشور کرنا ہے کہ آپ بجلی کے گھمبوں اور ایسی انسٹالیشن سے اپنے آپ کو دور رکھیں اس کے علاوہ میری ایک اپنی سجیشن یہ بھی ہے کہ اگر ایسی سجیشن خدا نہ خاصتہ بنتی ہے اور ہیوی ٹریفک کا یا ہیوی پیڈیسٹرین کا ایریا ہے تو وہاں پہ کراچی الیکٹر سپلائی کارپریشن کچھ وقت کے لیے بجلی کو منقطع بھی کرے تاکہ کوئی لائکلی ایمپیکٹ نہ کرے کسی بجلی کے گھمبے کی وجہ سے یا بجلی کی تار کے گرنے کی وجہ سے کرنٹ کی سیچویشن ہو سکتی ہے تو انسانی جانوں کے زیاہ کو بچایا جائے یہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اگرچہ اس وقت ہمارے صوبائی ڈیزاسٹرین ایم اوثورٹیز فولی ایکویپٹ ہیں لیکن ایسے جہاں پہ بہت شدید قسم کی آپ سمجھیں کہ رین کے ساتھ پانی اور نشیبی علاقے کی بھرنے کا خطرہ ہو وہاں پہ ڈیو وارٹرنگ پمپس پہلے سے پلیش ہوں اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ہم نے جلدی اس کو نکالنا ہے ان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے ٹوینٹی سیون فور اور ٹوینٹی فور آرز کی جہاں پہ پٹرولنگ ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ میں آپ کے پروگرام کے تفسر سے سجسٹ کروں گا کہ کراچی کے لیے پنڈی سلام آباد کی طرز پر فلڈ فورکاسٹنگ اور وارننگ سسٹم کا لگنا بڑا ضروری ہے اور ساتھ ساتھ سٹوم ڈرینیج سسٹم کا لگنا بڑا ضروری ہے اب فیڈرل لیول کے اوپر کیونکہ یہ فیڈرل لیول کا نہیں یہ بینگ اے ڈیوال سبجیکٹ صوبائی اس کا ہے لیکن بینگ ریلیٹڈ ٹو فیڈرل فلڈ کمیشن میں اس چیز کے پر اب خود انیشیٹیو لینے کا ارادہ رکھتا ہوں اور اس کے پر میں خود اپنے ادارے میں ایک کانسپ بھی ڈیولپ کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں کراچی میں سٹوم ڈرینیج کو خاص طور پر مونسون کے سی ذریعے میں ہیوی برسات کی کانٹیکسٹ میں ٹھیک کرنا ہو دیکھنا اسے بچنا ہو تو ہمیں پہلے نو مہینوں میں کس طریقے سے اس کو ٹھیک کرنا ہے اور پھر اگلے تین مہینوں میں اس کے ٹھیک کرنے کے بعد شہری زندگی کو کیسے نورمل رکھنا ہے یہ آپ اچھا بتا رہے ہیں بات آپ کی کٹری ہے سر اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجئے نیادن کے ناظرین کے بعد جان لیں کہ آپ نے اس کے لیے شروع شروع میں چوک ڈاؤن کیا کیا ہے دو تین چار سٹیپس کیا ہوں گے جی اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں کراچی کے لیے سٹروم ڈرینیج منیجمنٹ سسٹم بنانے کی ضرورت ہے مونسون سیزن سے پہلے کراچی کے مختلف جو ندی نالے اور ایسے ونرابل پوائنٹس ہیں ان کو ہم کس طریقے سے مینٹین کریں ساف ستھرہ کریں اور جس وقت مونسون کا سیزن شروع ہو جا اور فلیڈنگ ہو تو ان کو ہم کس طریقے سے رپورٹنگ افیکٹیولی کریں تاکہ اس علاقے کے جو مکین ہیں اور اس کے ساتھ جو پوری شہری زندگی ہے وہ کسی طریقے سے ڈسٹرپ نہ ہو صحیح احمد کمال صاحب بہت شکریہ آپ ساتھ موجود تھے اور جب پوائنٹ آپ نے ریز یعنی جو ڈرینیج سسٹم سے مطالق جو برساتی نالے ہیں ان سے مطالق کہ ان کی صفائی ہونی چاہیے تو چلیے ہم کراچی کا ایک ایسا برساتی نالا آپ کو دکھائیں گے جو گزش تک کئی سالوں میں شاید ہی کوئی ایسا شرگوست نے اسے صاف دیکھا ہوگا ایسا کبھی نہ ہو سکا چند روز میں لیکن اس کی قسمت ایسی بدلی کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے یہ نالا کون سا ہے خوشی دعلم ہوں میں بتا رہے ہیں یا بالکل میں اس وقت موجود ہوں گجر نالے پر اور سب سے اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے ریپورٹنگ کیریئر میں میں نے گجر نالے کو اس جگہ پر اتنا صاف نہیں دیکھا کہ مجھے یہاں پانی نظر آ رہا ہو کیمرمن فرہان آپ کو دکھائیں گے کہ گجر نالے میں اس مقام پر کے جو لیقت آباد اور حسن کازونی گل بہار کے سنگم پر ہے یہاں سے یہ پانی کا بہاؤ گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے پہلے ہمیں نظر نہیں آتا تھا اور اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اب یہاں پر جو سامنے ملبہ نظر آ رہا ہے کچھرا نکالا گیا ہے وہ اس گجر نالے کے اس حصے سے نکالا گیا ہے نالے کے اس طرف بھی آپ کو ہیوی مشینی نظر آ رہی ہوگی ملبہ نظر آ رہا ہوگا کچھرا نظر آ رہا ہوگا کہ جو کئی ٹنوں کا کچھرا ہے جو یہاں سے برسوں مہینوں میں صاف نہیں کیا گیا تھا یہ گجر نالے یہاں سے گزرتا ہوا سامنے سے آگے جائے گا اور لیقت آباد اور نالے آباد کے درمین سے ہوتا ہوا ہے لیاری ندی میں ایک کلومیٹر ایک کلومیٹر کے بعد یہ گر جائے گا اب میں آپ کو اس کا پچھلا حصہ دکھاتا ہوں یہاں پر صورتحال یہ ہوتی تھی گجر نالے میں اور کمبیش کراچی کے تمام بڑے برسادی نالوں میں صورتحال یہ ہے کہ کچھرے کے بھر جانے کی وجہ سے یہ صورتحال تھی کہ دو دو ڈھائی ڈھائی تین دن فٹ کی لیئر یعنی تہ جمع ہو گئی تھی ندی کے اوپر نالے کے اوپر پانی جو ہے وہ نیچے سے بہتا رہتا تھا اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ پانی کا فلو ہے جو کرنٹ ہے وہ یہ بہتا ہو جا رہا اوپر ملبا ہوتا تھا کہ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ اس کو کروس کر لیا کرتے تھے اور ابھی بھی آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں کہ یہ صفحہ کی گئی ہے کہ نالہ صاف ہوتا رہے اور نالے کی صفحہ میں پانی کے بہاؤ میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو تو یہ نالہ اس طرف سے بہتا ہوا آ رہا ہے چودہ کلومیٹر طویل یہ گجر نالہ ہے جہاں پر بارشوں کے دنوں میں ان دونوں اطراف کے مکانات میں پانی چلے جاتا تھا دو دو ڈھائی ڈھائی فٹ پانی جمع ہو جاتا تھا ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر یہ پانی کا بہاؤ جو ہے یہاں سے گزر رہا ہے گجر نالے میں ابھی بہت سے مقامات ایسے جہاں پر پراپر صفائی نہیں ہو سکی ہے اور کچرا بدستور موجود ہے لیکن چونکہ ابھی دوسرا تیسرا دن ہے تو ہم یہ امید لگا سکتے ہیں کہ شاید اس نالے کی بھی اگر صفائی ہو جاتی ہے تو زلہ وستی کے لاکھوں لوگوں کو ریلیف ملے گا اور سب سے اہم بات یہ یہ وہ گھر جو مہنج کشوں کے گھر ہیں عام شریف لوگوں کے گھر ہیں جہاں پانی آتا تھا اور یہاں پر دو فٹ ڈھائی فٹ تین فٹ پانی جمع ہو جاتا تھا ایک اممہ جی یہاں پر کھڑی ہیں ہم ان سے پوچھیں گے اممہ اب آپ کو کچھ امید ہے بارشوں میں کچھ نقصان تو نہیں ہوگا ہونے کا در ہے ہوئے گا در ہے تو پھر کیا چاہتی ہیں تو ہونا نہیں چاہیے نا ایسا اچھا جو نالہ صاف ہو رہا ہے سے کچھ اتمنان ہوا آپ کو نہیں ہے میں تو نہیں ہو رہا کیوں اممہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ دیکھیں نا آپ کود دیکھیں کیسا ہو رہا ہے اب یہ سمیر خطرہ یہ نا پانی چڑے گا تو ہماری آدھی آدھی دیواریں ڈوب گئیں دی پہلے بھی اممہ جی کو یقین ہے ڈر ہے کہ شاید ان کے گھر میں پانی دوبارہ آگا ایک صاحب یہاں پر موجود ہیں سر آپ پتہ نالہ صاف ہو رہا ہے شہر کے مقلی علاقوں میں نالے صاف ہو رہے ہیں کچھ اتمنان ہو رہا ہے آپ لوگوں کو کچھ بہتری ہے بہتری ہے کچھ بہتری ہے سفائی ہو گئی بہتری ہو گئی اب پانی نہیں بڑھا ہے مشہاللہ کتنا عرصے سے سفائی نہیں ہو پا رہی تھی اس جگہ پر یہ تو اب مہنٹے سے لگے سفائی بنا رہتے ہیں انگلے ہو گئے اب یعنی سفائی بہتری ہو گئے آپ کچھ کہنا چاہیں گے میں تو تقریباً یہاں پہ بیس سال سے رہ رہا ہوں اور بیس سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ نالہ بلکل پٹھا ہوا تھا اور اس کے اوپر اتنی بڑی تیج امیوی تھی جس سے پانی تو بلکل نظر نہیں آتا تھا لیکن اب یہ جس سفائی کی گئی جس کی بنا کے اوپر تقریباً یہاں پر بیس بیس فٹ گہرہ کرائے ان لوگوں نے کہیں سے چھ فٹ اور کہیں سے بیس فٹ گہرہ کیا ہے جس کی وجہ سے پانی کی روانی کچھ بہتر ہو گئی نالہ صاف ہو گیا تو یقیناً بہت کچھ بہتر ہو گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے اس نالے کی سفائی کے بعد جب یہ نالہ یہ جا کر لیاری ندی میں گرے گا اور اس کے پیچھے والے اسے پر بھی جو سفائی کا کام جاری ہے کچھرے کی کچھرہ ہٹانے کا کام جاری ہے تو بہتری کی امید ضرور ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ دو ہفتوں میں یہ کام ہو پائے گا یا نہیں کیونکہ آئندہ ایک دو روز میں جو بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے وہ پیشگوئی اپنی جگہ پر موجود ہے اس کے خطرات یا اس کے جو خدشات ہیں وہ بالکل موجود ہیں لیکن توقع ہم کر سکتے ہیں کہ شہری نظامیہ بیدار ہے چوکس ہے وفاقی حکومت بھی اس کی مدد کو موجود ہے اور تمام ادارے ایک پیچ پر ہیں آن بورڈ ہیں تو ہمیں امید ہے کہ یہ صورتحال یقیناً مضبط ہوگی اور کم از کم گجر نالا میں پھر بتا دوں آپ کو کہ میں نے اپنے رپورٹنگ کریئر میں اس جگہ پر گجر نالے کا پانی ایسے بہتوا نہیں دیکھا تھا جی صاحب ہمیں بتا رہے تھے موس سینئر رپورٹر ہے آپ اور آپ نے اگر کہا ہے کہ آپ نے اپنے صحافتی کریئر میں ایسا نہیں دیکھا تھا تو مجھے تو یقین آ گیا ناظرین کو بھی یقین کرنا پڑے گا رانوہ پی ٹی آئی علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ ان سے بات کر رہے تھے علی زیدی صاحب بہت جلدی جلدی بہت کچھ کر رہے ہیں آپ وَتُو عزِ منتشاہ وَتَذِلِ منتشاہ میری کوئی اوقات نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں کر رہا یہ اللہ تعالیٰ نے کا کام میں وہ کرواتے ہیں میں نے تو بس ایک چھوٹا سا میں آپ کا کلپ ابھی لائی بھی دیکھ رہا تھا تو میں نے تو چھوٹا سا ایک کام لیا تھا شہریوں نے میری اتنی سپورٹ کی ہے سارے کراچی کے لوگوں نے اور الحمدللہ الحمدللہ جی وہ نیت اچھی ہوتی ہے اللہ راستہ بناتا ہے تو وہ اب ہو رہا ہے میں مطلب یہ میں صرف خرشید بھائی کیونکہ ہم اتنے سال سے پولٹکس کر رہے ہیں کراچی میں اور خرشید بھائی سے رابطہ رہتا ہے میں صرف ان کو یہ دو باتیں اگر آپ ان تک پہنچا دیں پتہ نہیں وہ تو سننی رہوں گے کیونکہ وہ جو سائٹ پہ ہیں ان کو یہ بتا دیں کہ اب یہ دو آفتے والی گیم نہیں رہ گئی اب میں اس کو کرتا جاؤں گا زبردست آپ ہو جائیں گے آپ لوگوں کی سپورٹ رہے گی جس طرح سمانے اے اور میں سارے چینلز نے سپورٹ کی ہے اگر آپ لوگ کی سپورٹ رہے گی یہاں پہ اب انشاءاللہ رکھنے والا نہیں ہوں یہ صفائی کے بعد اب میں امبیشیس ہو گیا ہوں زیادہ میں یہ نالے پکیا کرنا چاہتا ہوں میں ان کو ان کی میں فنسنگ کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ ان کو لیفٹ دونوں طرف سے ان کو پکیا کرنا چاہتا ہوں زیادہ یہ ایک دفعہ کام ہو یہ بڑا مشن نہیں لیا اب اللہ کرے گا باقی اوپر والے کی مرضی یہ کوشش پوری کروں گا دعائیں ہماری کوشش آپ کی انشاءاللہ کراچی کے لیے سب کچھ اچھا ہوگا بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ تھے اور اچھا ہوتا رہے گا نیا دن سامنے لاتا رہے گا اور آپ کی آوازیں آواز ملاتا رہے گا بلکل بڑھتے آگے اور ایک اور اہم موضوع وہ شامل کریں گے ایک ایسی خاتون کی کہانی آپ کو سنائیں گے جو بچوں کے لیے ہے مثال ڈسلیکسیا کی شکار خاتون پرنسز بن کر اسپطال پہنچی اور بچوں کو پڑھایا چوبیس سالہ ریشل ان کو بچپن سے پڑھنے اور الفاظ سمجھنے میں مشکل تھی انہوں نے اپنی تعلیم بھی مکمل تو کی لیکن بڑی مشکل سے مکمل کی اور اب وہ کئی بیمار بچوں کو سکھانے اور ان کا حوصلہ بڑھانے کا باعث بن رہی ہیں ریشل انہیں ہر ماں مقامی اسپطال لیے آتی ہیں اور کہانی سناتی ہیں کوئی کردار کہانی کا بن کر آتی ہیں کہانی سناتی ہیں کہانی سنا کر ان کو خود بھی اچھا لگتا ہے اور جو بچے آس پاس ہوتے ہیں ان کا حوصلہ بڑھتا ہے ان کو سیکھنے میں بڑی مدد ملتی ہے تو اگر آپ انہیں دیکھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی گڑیا ہے تو یہ گڑیا نہیں یہ تو ریشل ہے ایک اہم خبر آپ کو دیتے ہیں مردان سے یہاں بیگمات کی لڑائی آئے روز کی ان کی بحث اس میں شوہر کود پڑے اور پھر کیا ہوا ایک دوسرے پر انہوں نے فائرنگ کی اور دونوں بھائی جان سے گئے والے دن کے زخمی ہوئے انتہائی افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا ہے نواحی علاقہ خرکی یہاں کا گاؤں فقیر آباد جہاں پر امان علی اور سابر علی کی بیویوں کا گھر کے کاموں پر جھگڑا چل رہا تھا اور آئے روز کا جھگڑا تھا اس دوران نوک جھوک ہوتی رہتی تھی لیکن اب اس میں گولیا چل گئے کیونکہ وہ شوہر کود پڑے اور پھر جب مرد کود پڑے تو پھر وائلنس زیادہ ہو جاتا ہے فائرنگ وہاں پر ہوئی اور دونوں بھائی موقع پر دم توڑ گیا جب کیونکہ جو والد ہیں سیف اللہ صاحب وہ فائرنگ کے ذات میں آ کر زخمی ہوئے ہیں اب ہم بات کریں گے دوردانہ بٹ ایڈکیشنسٹ ہے ہمیں جوائن کیا ہے ہم سب کی جانی پہچانی اور سینئر ہیں آپ ہم آپ کو ہستے مسکراتے دیکھتے رہے ہیں آپ نے ہمیں ہسایا بھی بہت لیکن جو معاشرے پر آپ کی نگاہ ہے آج ہم کوشش کریں گے کہ اسی کا فائدہ اٹھائیں میں آپ اتنی باریکی کے ساتھ میں ان حالات کو دیکھتے آئی ہیں لیکن یہ جو ہم اس طرح کے خبر دیکھتے ہیں کہ بیوی کی لڑائی میں لڑ پڑے بھائی ایک دوسرے کے اتنے دشمن ہو گئے کہ جان لے لی یہ بھی نہیں دیکھا والد سامنے کھڑے ان کو بھی گولیاں لگ گئے یہ کتنی تشویشناک صورتحال ہے اسلام علیکم ڈاکٹر دودانہ بیٹاک کی خدمت میں حاضر یہ خبریں آتی جاتی رہتی ہیں اکثر ہم دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں اور سوچتے بھی ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اس قسم کے حالات ہو گئے ہیں کہ لوگوں میں صبر کم ہو گئے ہیں اور خام خواہ ایک چھوٹی سی بات پہ جو بردھ ساتھ ہیں وہ کود پڑتے ہیں دیکھتے دونوں بھائی جو ہیں وہ آپس میں لڑ پڑے اور فائلنگ کی اور دونوں مر کے اور ان کے والد بھی زخمی ہو گئے اب سوچنے کی یہ بات ہے کہ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے تو میری ذرا تھوڑی سی ناکس ایڈیوکیشن میں یہ سننے کو آیا ہے کہ ہماری سب سے بڑی پرابرم جو ہے پاکستان کی اس وقت وہ ہے پاپیلیشن اور جب اوور پاپیلیشن ہو جاتی ہے تو ایک جسہ فالیٹرکل سائنس میں کہتے ہیں کہ رائٹ از مائٹ یعنی فائٹ فور دو بیٹر اس میں آپ دیکھیں یہ لڑائیاں جو ہیں یہ شروع عزل سے ہو گئی ہیں حضرت آدم علیہ السلام سرکار نے جو ان کے بیٹے تھے دونوں آبیر کابیر انہوں میں آپس میں لڑائی کی تھی اور جو لڑنے والے تھے جو لڑنے والے تھے وہ وہ اسی پر لڑے تھے کہ میری جو سجکاتیں وہ ایکسپٹ ہو گئیں اور میری نہیں ہوئیں تو یہ لڑائی تو عزل سے چلتی آ رہی ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ زرہ سا توڑا پچھلے زمانے میں ہماری جو جہادتی زندگی ہے جو کہ ہمارا میجر پورشن ہے وہ اتنی بہت پیسفل ہوتے تھے لیکن جو دوسری وجہ میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنا اسلام چھوڑ دیا ہے ہم نے اپنا مذہب جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے مطابق کر لیا ہے اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ کام جو ہے یہ اللہ نے منع کیا ہوا ہے اب سب سے بڑی اللہ کی سزا جو ہے وہ کتل کے لئے ہوگی اب یہ سوچتے نہیں ہیں یہی بجا ہے میرے حساب سے تو یہی بجا ہے کہ اتنی لوگ جمع ہو گئے کٹھے ہو گئے جی بات آپ کی سوری کٹ رہی ہے مام آپ اتنی بات بھی کمپلیٹ کیجئے مجھے یہ بھی بتائیے گا یہ جو ہم کو لگتا ہے نا کہ یہ آج کل ہو رہا ہے سب کچھ اس سے پہلے نہیں تھا میرے والد کے زمانے میں میرے دادہ دادی کے نا نا کے زمانے میں نہیں تھا یہ اس کانسپ کے بارے میں آپ کیا کہیں گی نہیں یہ بلکل غلط کانسپ ہے یہ بلکل غلط کانسپ ہے کیونکہ یہ بلکل زندگی کے مختلف مطلب اخلاف ہے میں نے جیسے آپ سے کہا حضرت آپ سب کچھ ہوتا ہے حضرت علیہ السلام کے ٹائم سے شروع آئی ہے بھائیوں میں آپ سے لڑائیں تو یہ ہوتا رہا ہے لیکن اب یہ ہے کہ چونکہ اتنی دنیا ہو گئی ہے اور یہاں پہ بہت سارے پرابلم یہ صرف پاکستان کے پرابلم نہیں ہیں ہمارے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دنیا میں پرابلم ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ وہ چونکہ ذرا تھوڑے سے ایڈوکیٹڈ ہیں کلچرڈ ہیں ان میں کم ہوتے ہیں لیکن ہوتے ضرور ہیں میں امریکہ میں رہی ہوں پانچ شے سال میں نے دیکھا امریکہ میرے کس طرح لوگ ایک دوسرے کو ماتتے ہیں کالے اور سفیل اور یہ وہ یہ سب ہر جگہ ہو رہا ہے لیکن اپنے آپ کو ہمیں یہ سمجھانا ہے میں یہ ہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو بلکل صبر فوری طور پر لوگوں کا جواب دے جاتا ہے گولیاں بھی چل جاتی ہیں جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے پر آتے کچھ نہیں چھوڑتے بھول جاتے کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اب اس سب کا تدارک کہاں ہے ہم کہاں راستہ بھٹکے آپ نے بتایا اب ہمیں واپس ٹریک پر آنے کے لیے کرنا کیا چاہیے کیا آپ ہمیں وہ بتا سکتے ہیں دیکھیں اس وقت تو بڑا مشکل ہے اس کو ریورس کرنا لیکن یہ ہے کہ اس کو کم کیا جا سکتا ہے میرے حساب سے اگر آپ دیکھیں میں پولٹیکس پہ بلکل بات نہیں کرنا چاہتی لیکن اس وقت جو لوگوں کے اندر ایک چل بلی بچی بھی ہے کہ بھئی یہ پریشان ہو گئے سارے تو یہ نہیں سوچتے کہ یہ پریشانی آئے کہاں سے ہے یہ اس گورنمنٹرے نہیں آئے یہ پیچھلی گورنمنٹ چاوویس کروڑ پہ جو کھا ہو گئے ان کی وجہ سے آئی ہے تو اب یہ کرنا ہے ہمیں کہ ایک تو ہمارے جو ایجوکیشنس ہیں ان کو خدا رہا یہ اکل آ جائے کہ یہ اپنے جو ہیں یونیورسٹریز میں کالیجز میں اور ایون ان سکولز میں میں سمجھتا ہوں کہ درس ہونے چاہیے they should be educated on these problems اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے یہ natural لیکن اس کے لئے یہ بہت ضروری ہے سوچنا لیکن فوری حل اس کا اس کا فوری حال نہیں ہے ہمیں اس کیلئے ٹائم لگانا پڑے گا میں سمجھ گئے بلکل لگانا پڑے گا اور بلکل ہمیں وہ کیا کہتے ہیں بلکل دل لگا کے ہمیں ٹائم دینا ہے بہت شکریہ بہت سارے موضوعات ہوں گے جس پر ہمیں دوبارہ بتا کریں گے اور آپ سے بات کریں گے آپ سے سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا جلدی سے بریک لیتے ہیں ہیڈ لائز کے ساتھ دوبارہ آئے گے پاکستان کے بھارت سے تجارتی تعلقات ختم سفارتی تعلقات محدود بھارتی ہائی کمیشنر کو ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا پاکستانی ہائی کمیشنر کو بھارت نہیں بھیجا جائے گا قومی سلامتی کمیٹی جلاس میں پاکستان کی سیاسی اور اسکری قیادت کے بڑے فیصلے وزیراعظم کی مسلح افراج کو چوکس رہنے کی ہدایت چودہ اگست کو یوم یک جہتی کشمیر اور بھارتی یوم آزادی پر یوم سیاح منانے کا فیصلہ پاکستان نے مذاکرات کے لیے بھارت کو کئی بار پیشکش کی بھارت کو پاکستان پر مسلط نہیں ہونے دیں گے کشمیر کو فلسطین نہیں بننے دیں گے وفاقی وزیر فواد چوہدری کے نیا دن میں گفتگو بولے جنگ نہیں چاہتے لیکن اگر مسلط کی گئی تو بھرپور جواب دیں گے جنگیں معاشی حالت دیکھ کر نہیں لڑی جاتی اور پاکستان کے اقوام متحدہ میں سفارتی رابطے تیز ملی حلودی کی سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ کی چیف آف سٹاف سے ملاقات کشمیر میں بگڑتی صورتحال اور علاقائی عمت اللہ حق سنگین خطرات سے آگاہ کیا بھارتی اقدام سے پیدا ہونے والے بہران میں کردار ادا کرنے کا مطالبہ ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید اور آپ کو بتائیں کہ 1987 کا مشہور نینٹینڈو ویڈیو گیم 9000 ڈالر میں فروخت ہو گیا ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق نیوارڈا کے شہری کو گیم کی کاپیو اس کے گھر کے بند حصے سے ملی تھی سکارٹ کا کہنا ہے کہ انہیں یہ گیم ان کی دادی نے خریسمس اور سالگرہ کے توفے کے طور پر دی تھی 1987 میں اس گیم کی اصل قیمت 35.38 ڈالرز ہوا کرتی تھی اب یہ 9000 ڈالر میں فروخت ہوئی ہے تو یاد آیا کسی کسی کو اپنا بچپن نینٹینڈو اور ایک اور اہم مسئلہ اس کے ہم آپ ڈسکشن کرتے ہیں اور وہ ہے دودھ کا مسئلہ یعنی ہر گھر کا مسئلہ پاکستان دنیا میں دودھ کی پیداوار کے لحاظ سے پانچویں بڑا ملک ہے مگر اکثریت آبادی ایسی ہے جو خالص اور محفوظ دودھ سے محروم ہے یعنی پرڈکشن اتنی زیادہ لیکن مسئلہ بھی اتنا ہی زیادہ ہر سال ملک میں دودھ کی پیداوار 60 عرب لیٹر ہے جس میں سے 97 فیصد دودھ گوالوں کے ذریعے فروخت ہوتا ہے جہاں اکثر ملاوٹ کے بعد عوام تک پہنچتا ہے ملک کے پروسسنگ پلانٹس ڈبا پیک دودھ تیار تو کرتے ہیں مگر وہ بڑتی آبادی کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے ڈیریکسپرٹ کے مطابق پاکستان میں صرف دو عرب لیٹر کے قریب دودھ پروسس ہوتا ہے جو کہ 7-8% ہے باقی دودھ یہ کھلا ہی بکتا ہے اور یہ ہی نہیں پروسسنگ سنت سے منسلک افراد کہتے ہیں کہ اگلے 3-4 سال میں کھلے دودھ کے جگہ پیسٹرائزڈ ملک اس کی مکمل طور پر فراہمی کسی صورت ممکن نہیں ہے تو یہ ایک اہم اور بڑا مسئلہ ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ جب پروڈکشن اتنی زیادہ ہے تو پھر آخر آویلیبیلٹی کیوں نہیں آویلیبیلٹی ہونے ہی چاہیے سیکریٹری جنرل پی اے میں ڈاکٹر قیسر سجاد ہم کو جوائن کریں گے اور شاکر گجر صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو سب سے پہلے ہم آپ سے ہی بات کر لیتے ہیں یہ بڑا مسئلہ ہے ہم کیوں اس معاملے میں مات کھاتے ہیں ذرا مجھے پہلے آپ یہ بتائیں دیکھیں جی ایک تو پاسچرائزیشن کے حوالے سے جو آپ نے بات کی آوڈلٹریشن اور پاسچرائزیشن دو الگ معاملات ہیں پیکنگ اور آوڈلٹریشن اور ڈاکٹر قیسر سجاد کو بھی آپ نے لائن پہ لیا ہے پہلے دو تین چینلز میں میرین سے ہو چکی ہے دیکھیں پاکستان میڈیکل ایسوسییشن کا موقف اس میں بالکل للا گیا اور ہمارا موقف مجھے آپ پہلے میرے سیدھے سے سوال کا جواب دے دیجئے پھر اس کے بعد میں میں ان سے بھی بات کروں گے اور وہ والی بات بھی کرلوں ڈاکٹر ساتھ سے بھی بات کرلوں گے آپ بتا دیں پہلے دیکھیں آرڈلٹریشن کو روکنے کے لیے ادارے موجود ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ بھرپور مکمل کاروائی کی جائے ہم ان کا ساتھ دیں گے اور چونکہ دیکھیں آپ نے فارمرز کو بلایا میں فارمر کا نمائندہ ہوں صحیح فارمرینڈ سے دودھ بالکل خالص اور بہترین شہر کو ترسیل کیا جاتا ہے اور اگر اس میں آگے آرڈلٹریشن ہو رہی ہے یہ پوری چین ہے پردیکشن آف ملک سے لے کے کنزمشن تک پھر کہاں مسئلہ ہو رہے دکان پہ ہو رہے گوالے پہ ہو رہے رستے میں ہو رہے کہاں پہ مسئلہ ہو رہے دیکھیں جی پہلے تو تھوڑی اپنی تحصیح کر لیں گوالے کی بجائے لفظ دیری فارمرز کی مال ہے دوسرا بیچ میں میڈل مین ہے پھر آگے ریٹیلرز ہیں تو یہ تو آپ کو ڈونڈنا ہے مسئلہ ہم اپنے انسرز کی پوری گارنٹی دیں گے تک دیکھتے ہیں اس معاملے کو دیکھیں جی ہم تو آپ کہاں تک کہتے ہیں کہ یہاں تک میری ذمہ داری ہے میری ذمہ داری ہے میرے فارم سے نکلنے تک میرے فارم گیرد تک میری ذمہ داری ہے اور اس کے آگے کچھ بھی ہو جائے اس میں ادارے موجود ہیں ادارے اپنی کاروائی کریں وہ کاروائیاں ہوتے بھی ہیں ہم اس کی نشاندہ ہی کرتے ہیں بار بار لکھتے ہیں اداروں کو ہم آرڈل ٹریشن کے حوالے سے اور اس کے اندر میں آپ کو ایک بات بتا دوں اس میں کئی معاملات ہیں ایک تو خوشک دودھ کی امپورٹ اس کیمیل کو ویپ جبکہ چھے کروڑ دودھ دینے والے مویشیاں آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ کو اتنا خوشک دودھ امپورٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آرہی ہے آرڈل ٹریشن کی بنیاد ہے نا جی اور دیکھیں دوسری سب سے اہم بات یہ پرائیس کیپنگ جب پرائیس کیپنگ ہوگی انپوٹ آزاد ہوگا آؤٹپوٹ کنٹرول ہوگا جب اسے کاسٹ اپ پرڈکشن مجھے کاسٹ اپ پرڈکشن کے مطابق ایک چیز کی قیمت نہیں ملے گی تو میں کیا کروں گا آپ کہیں گے ایٹی فائیف روپیس پر لیٹر فروخت کریں دیکھیں اس سے کیا ہو رہا ہے فارمر دیری فارمنگ سے آؤٹ ہو رہا ہے آرڈل ٹریشن بڑھ رہی ہے طلب زیادہ رسط کم ہے اور جب شہر کی ضرورت پوری نہیں ہوگی آپ کو اپنے فارمر کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا جانور کی نسل کشی روپنی پڑے گی اپنی فی جانور ایفیشنسی بڑھانی پڑے گی جیسے دنیا نے کیا ہمارا جانور آٹھ لیٹر فی جانور دے رہا ہے اور دنیا کا چالیس سے سو لیٹر دے رہا ہے شاکر صاحب ابھی آپ نے کہا تھا کہ آپ نے اس بات کی نشاندی ہی بھی کی کہ کہاں کہاں پر تھوڑا تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے آپ بتائیں گے ہم لوگوں کو کہ آپ کی اپنی فائنڈنگز کیا ہیں آپ نے خود کیا دیکھا کہ جب ہمارے فارمر سے دودھ چلا جاتا ہے تو پھر کہاں پر گڑھ بڑھ ہوتی ہے دیکھیں جی گڑھ بڑھ فارمر سے تو دودھ ٹھیک جا رہا ہے آگے فائدہ کون اٹھا رہا ہے فائدہ اٹھا رہا ہے وہ جو جالی دودھ بنا رہا ہے جالی دودھ تازہ دودھ میں مکس ہوتا اور شہر میں فروخت ہوتا ہے ہم بارہا لکھتے ہیں ابھی پچھلے دنوں ایک میڈیا ہاؤس کے ساتھ اپنے کاروائی کی دادو میں جالی دودھ کی فیکٹری پکڑ کے بند کی لوکیٹ آپ نے کی تھی؟ جی جی میں نے میں مکمل کاروائی اس پر کرتا ہوں اور اندرونے سندھ سے نیلے ڈبوں میں جب دودھ آتا اس پر میں بھی کام کر رہا ہوں تو وہ بھی جالی دودھ آتا ہے ظاہری سی بات ہے وہ شہر میں فروخت ہوتا ہے میں بار بار اداروں کو لکھتا ہوں اور اس کے شواہد دے سکتا ہوں آپ کو لگتا ہے آپ شواہد دے رہے ہیں لیکن ایکشن نہیں ہو رہا ایکشن نہیں ہو رہا تو سندھ فود آتھارٹی کو فوری طور پر کاروائی کرنی چاہیے شہر کے داخلی دروازوں پہ انہیں چیکنگ پوائنٹس بنانے چاہیے لازٹ ٹائم لازٹ ٹائم کب آپ نے سندھ فود آتھارٹی کو کچھ لکھا یا کسی سے بات کی کہ this is the reason آپ کو اسے فوراں سے حل کرنا ہے اصل میں جب میں نے لکھا تو انہوں نے شہر کے داخلی دروازوں پہ چیکنگ پوائنٹس بنائی دیکھیں صاحب آپ نے کوشش کی تو اس میں دو چیزیں ہیں جس دودھ کی ٹریسیبیلٹی ہے کہ یہ فارم سے آیا اگر یہ اسے پکڑ کے ضائع کریں گے کہ یہ جالی دودھ ہے یہ غلط ہوگا صاحب وہ ایسے تو ضائع نہیں کریں گے جب تک چیک نہیں کریں گے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس سلسلے میں ہم نے کمیٹی قائم کی انہیں لکھا جو آپ نے جرمانے کی ہیں وہ ماف کریں اور آپ نے اس میں ایک میرے کمیٹی ممبر کا دودھ تھا جو کہ تقریباً چار سو لٹر یا چھ سو لٹر ایسے تھا میں نے انہیں کلیم کیا کہ جی اس کا حرجہ نہ بھریں آپ اور اس کے بعد وہ جرمانے ماف ہوئے دیکھیں فوڈ نیوٹریشنس کے بغیر آپ اسٹڈنٹس کو لے کے کاروائی کریں گے جامعہ کراچی کے تو ہم تو سے مانیں گے نہیں کہ یہ جی صحیح ہے یا غلط ہے کیونکہ ان کی ذہنی استطاعت اتنی ہے ہی نہیں کہ وہ چیک کر سکیں فوڈ نیوٹریشنس کے بغیر کہ جی وہ جالی دودھ ہے یا اصلی دودھ ہے پوائنٹ آگیا آپ کا ڈاکٹر قیسل سجاد یہ بتائیے گا یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے کہ خالص دودھ ہم پیدا کرتے ہیں ریکارڈ اور وہ عوام تک صحیح صورت میں پہنچ نہیں پاتا اور اگر یہی صورتحال رہی تو صحت کے کون سے مسائل ہے جن کا سامنا ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو کرنا پڑے گا بہت شکریہ کرین بات ساری یہ ہے کہ مجھے سب سے پہلے تو میں اپریشیئیڈ کرتا ہوں شاکر گجل صاحب کو کہ پہلے ان کا موقع کچھ اور تھا آج بہت اچھی بات کر رہے ہیں یہی پاکستان میڈیکل اسسیشن چاہتی ہے کہ ہم نے کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا ہے یہ صرف سمجھنا ہے کہ دودھ جب کنزیمر کے پاس آتا ہے جو باڑا ہے یا جو آپ کہتے ہیں وہاں سے جب کنزیمر کے پاس آتا ہے اس وقت تک اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے اصلی دودھ کا بات ساری ہے چاہے ڈپے میں جا رہا ہو چاہے ویسے کھلا جا رہا ہو دودھ جب گائے اور بھین سے نکلتا ہے تو پھر وہ پیوری نکلتا ہے لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ شاکر گجل صاحب کے فارم میں جو دودھ نکلتا وہ پیور ہوگا آگے کیا ہوتا ہے یہ خود بتا رہے ہیں کہ بہت ساری ایڈلٹریشن یا ملاوٹ ہوتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارے فارم میں وہ اصلی نکلتا ہے وہاں پر بھی ملاوٹ ہو کے ہی نکلتا ہے اور اس میں ملاوٹ کا جہاں سے تعلق ہے بہت ساری ویڈیوز ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے اندر ہاں ڈبو کے اس کو چیک کیا جاتا ہے اس کی کوالیٹی کو اس کے اندر جو ٹائر جس پر پانی چیک کرتے ہیں ٹائر کو چیک کرتے جس پانی میں اس کا پانی وہ اس کے اندر میں ملایا جا رہا ہے یعنی اتنی زیادہ گندگی ہے اور اس کی وجہ سے جو ہم کہتے ہیں کہ دودھ ساف دودھ جو ہے آپ کو باڈی کی جو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے کیلشم بڑھاتا ہے صحیح آپ کے مسلز کو مضبوط کرتا ہے وہ فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ پانی سے پیدا ہونے والی بیترہ شا بیماریاں ہیں وہ نقصان دے جاتا ہے ڈاکٹر صاحب جی 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 وہ نقصان دے جاتا ہے وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے بلکل بلکل بجائے بجائے کہ لوگ جاتے ہیں اور وہ دودھ لاتے ہیں گھر پہ بچوں کو پلاتے ہیں یہ سمجھ کہ ہمارے بچے کی ہٹی مضبوط ہوگی مسلوز مضبوط ہوگا بچے کے گروتھ اچھا ہو جائے گا وہ بجائے اس کے کہ وہ اسپتال میں ڈائریا وومیٹنگ اور ان چیزوں کے چکر میں لگ جاتے ہیں اور پرابلمز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت سارے اس میں کیمیکلز ملائے جاتے ہیں اس کو گارہ کرنے کے لیے ملائی جمتی ہے بہت سارے ایشیوز ہیں یہ بہت لمبا کافی ہو جائے گا لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایمانداری کے ساتھ وہ چیز دیں جو کہ ان کی نشو نومہ اچھی ہونی چاہیے نہ کہ ان کو بیمار کرے سیکرٹی جنرلے ڈاکٹر قیصر سجد اور شاکر گجر صاحب آپ ہمارے ساتھ تھے اس موضوع پر واقعی ڈیٹیل سے گفتگو ہونے کی ضرورت ہے مجھے خیال ہے لیکن وقت کم تھا بہت شکریہ آپ لوگوں نے سلسلے میں بات کی اب ذرا لے چلتے ہیں آپ کو اسلام آباد اور یہاں پر پاکستان مونیمنٹ انتہائی خوبصورت یہ سپورٹ ہے اور یہ بتاتا کیا ہے یہ پیغام کس چیز کا دیتا ہے یہ اتحاد کا پیغام دیتا ہے اور خصوصاً چادہ اگز پر بڑی تعداد میں شہری یہاں پر موجود ہوتے ہیں اور نہ صرف چادہ اگز پر وہ اس سے پہلے ویکنڈ ہو یا ایون ویک ڈے بھی ہو تو لوگوں کے خواہشیں یہاں پر جائیں کیونکہ بہت ہی زبردست یہ سپورٹ ہے ایک تو یہ جو پھول کی پتیاں یہ ایسا یہ مونیمنٹ اس کے بلکل ساتھ میوزیم میرا بلکل دل نہیں جا رہا لیکن چلے کر لیتے ہیں کس سے بات کریں جی وسیم اباس سے بات کرتے جو وہاں پر گائے اور میوزیم بھی گائے تو دیکھتے ہیں وسیم ہمیں کس طریقے سے وہاں کی سیر کراتے ہیں جی بلکل اس وقت موجود ہوں میں اسلامباد کے خوبصورت ترین اور تاریخی مقام پاکستان منومنٹ پر پاکستان منومنٹ جیوز زیرو پوائنٹ کے قریب شکرپڑیاں کے مقام پر دو ہزار ساتھ میں تعمیر کیا گیا یہ خوبصورت امارت پاکستان کے کلچر پاکستان کی ثقافت اور ازادی پاکستان کی تحریک کو بیان کرتی ہے یہ امارت اگر اس کا جائزہ لیں تو یہ خوبصورت کھلے وے پھول کی مانند ہے جس کی چار پنکڑیاں ملکے چاروں صوبوں اور دیگر تین پنکڑیاں گلگت بلتستان ازاد کشمیر اور گلٹا کی نمائندگی کو ظاہر کرتی ہیں یہاں پہ روزانہ کی تعداد میں تقریباً بارہ سو سے پندرہ سو افراد جو ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں اور اس دفعہ چونکہ چودہ اگست اور عید اکٹھی آ رہی ہے تو اس دفعہ امید کی جا رہی ہے کہ کافی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ وزٹ کریں گے اور انجوائے کریں گے یہ بلکل اسلامباد کے وسط میں واقعہ ہے جہاں پہ ہم اسلامباد کی خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں اور پنڈی کو دیکھ سکتے ہیں راول ڈیم کو دیکھ سکتے ہیں تو ایک وزٹ کرنے کے لیے بہت ہی خوبصورت اور تاریخی جگہ ہے بہت شکریہ وسیم اور اب کرن آپ مجھ سے گلہ نہیں کر سکتے کہ میں زیادہ کیوں بول رہا دیکھیا انہوں نے مس کر دیا پورا کا پورا میوزیم مس کر دیا انہوں نے کوئی بات نہیں مجھے یقین ہے بتا دیا آپ نے لیکن وہ میوزیم پر ضرور بات کریں گے میوزیم ایسا زبردست ہے کہ وہ پورا بتائے گا آپ کو یقم اگست سے لے کے چودہ اگستہ کی کہانی ٹھیک ہے کل بتا دیں گے اس بارے میں آپ کے لئے میں مان لیتا ہوں اوکے اب ان کی بات پوری بھی کرنی پڑے گی ایسے کیا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہوس دے باس آپ کو پتا ہے وی وی آئی پی سب سے بڑا ہے کون آج کل آپ کو پتا ہے سب سے اہم شخصیت کون ہے ارے بھائی کوئی اور نہیں قصائی کیا یہ ہیں ان دنوں ملک کی اہم ترین شخصیت جی نہیں بلکل نہیں کیونکہ ملک بھر میں اید الحضہ قریب آتے ہی سب سے اہم قصائی بن گئے ہیں جن کے نہ صرف نام بلکہ دام بھی ان کی اہمیت کا مو بولتا ثبوت ہیں ہر سال اید قربہ پر قصائی چھوڑیاں تیز کر لیتے ہیں اور ایسا کیوں نہ کریں یہی مہینہ تو کمائی کا ہوتا ہے کراچی سے خیبر گلگتہ گوادر ہر شخص کو مویشی کی قربانی کے لیے قصائی کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی موسم میں چند برساتی بھی اپنی دکانیں چمکانے آ جاتے ہیں لیکن اناڑی ہو یا کھلاڑی اید قربہ پر ہے ہر قصائی سب پر بھاری قلیاب ذرا تعلیمی میدان سے خبر شامل کرتے ہیں کیے پی حکومت انہوں نے تعلیمی میدان میں لگتا ہے سبقت لے جانی ہے کیسے کتابوں کو گوڈ بائی کہنے کی تیاری سے دکھائی دے لیکن چلیے ہم تو ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ کتاب کی محبت قائم رہنی چاہیے اس کی دوستی لے بھاری بستوں والا بی اہام فیکٹ رہ کرنے بھاری بستے ہو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تو ہمیں کتاب پڑھنے کی آدت بھی چاہیے لیکن یہ بھاری بستے کا مسئلہ ہے نا شاید اس کو ہی انہوں نے فوکس کر کے یہ موبائل ایپ بنانے کے پارے میں سوچا yes that is the reason کہ انہوں نے کہا جی موبائل ایپ ہو جس میں کتابیں ہوں گی تو سب کچھ وہیں سے پڑھ لیا جائے گا مشرط تعلیم خیر پختونخواہ زیاولہ بنگش صاحب ہمیں جوائن کر چونکہ thank you so very much sir یہ جو موبائل ایپ بکس ہیں یہ کب تک متعارف کرا دے جائیں گی میرے خیرہ انیشنلی تو پشاور سے ہی پلان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے شکریہ جیسے آپ نے ابھی کہا تو خیبر پختونخواہ محکمہ تعلیم ہم جدت لا رہے ہیں اور ٹکنالوجی کا استعمال ہم نے شروع کیے ہوئے اپنے ڈپارٹمنٹ میں اور اس سے پہلے کچھ دن پہلے یکم اگست کو ہم نے ایر ٹرانسفر پولیسی لانچ کی اور وہ بھی بزریہ ایپ اس کی جتنی بھی ٹیچرز ہیں ان کی پوستنگ ٹرانسفر وہ بزریہ ایپ ہو رہی ہے اور وہ بہت بہت ٹرانسپیرنٹ ایک سسٹم ہم لے کر آ گئے ہیں اس کے بعد ہماری صوبائی اسمبلی میں ایک کرادات پاس ہوئی تھی کہ بچوں پہ جو باری بستوں کا جو پوچھ ہے وہ کم کیا جائے اور اس کے لیے پھر ہم نے اپنی ٹیم بٹھائی اور اس پہ ہم نے بڑی ورکنگ کی تو یہ جو نائنٹ ٹینٹ آفس ٹیئر سیکنڈ ڈیئر کی جو بکس ہیں اس کو ہم اپنے اس کے لیے اس کو بھی اپلوڈ کر رہے ہیں ہم بزریہ ایپ وہ بھی ٹکنالوجی ہم لہ رہے ہیں یہاں پہ میں یہ بات کروں گا کہ ہم کتابوں کا جو رشتہ ہے وہ نہیں تھوڑ رہے یہ سب سے اپورٹنٹ ہے یہ سب سے اپورٹنٹ ہے سر یہ ایکسپینڈ کیجئے اس کو ساتھ 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 لے کے کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب آپ کا رشتہ کتابوں سے ہٹے گا تو وہ پڑنی کا جو سسلہ ہے وہ جو محبت ہے کتابوں سے وہ ختم ہو جائے گی لیکن یہاں پہ جو کسہ ہے وہ ہمارے بچوں کا ہے اور ہم چاہ رہے تھے کہ اپنے بچوں پر جو باری بستوں کا جو بوچ ہے وہ کم کرے پرائیم لیول پہ ہم نے یہ کیا کہ اس میں جتنی بھی کتابی تھی ورک بوکس تھی جو ایکسٹرا جو بوچ تھا وہ ہم اس کو اس میں ہم کبھی لے کر آ رہے ہیں اس کے لیے پورا پلان کیا ابھی اور جو 9th 10th اور 1st year 2nd year ہے اس میں جتنی بوکس تھی اس کو ہم اپلوڈ کر رہے ہیں سیارلا بنگیر صاحب یہ تو 9th 10th 1st year 2nd year exactly technology کا استعمال بھی ظاہر ہے بہت ضرور ہے سر مجھے یہ بتائیں یہ جو آپ میئرز لے رہے ہیں وہ بچے جو اپ بھی استعمال کر سکتے ہیں صحیح جو اپ استعمال کر سکتے ہیں سر جو میئرز آپ لے رہے ہیں مجھے 9th 10th 1st 2nd year نہیں مجھے سر بچوں سے متعلق بتائیں جو کلاس 1 کا بچہ ہے جس کا بھاری بستہ تھا آپ کے اب میئرز لینے کے بعد بستہ جو پہلے اگر اگر 10 کلو کا تھا اب وہ کتنے کلو کا ہو گئے دیکھیں اس میں ہم نے جب اپنے پرائیمری لیول پہ جو بچوں کے کتابی تھی اس میں جب ہم نے دیکھا تو اس میں ایکسٹرا ورک بکس تھی ایکسٹرا بہت ساری ایسے کتابی تھی جو ہم سمجھ رہتے کہ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے جو ڈیلی بیسس پہ اس کیلئے ایک اور چیز ہم نے اب بتارف ہم کروا رہے ہیں کہ جو کتابیں جس دن کلاس ہوگی اسی دن وہ کتابیں بچے ساتھ لے کر آئیں گے اور اس میں ابھی ورک بکس جو ہے وہ بلکل ٹوٹل ہی ہم ختم کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 کلو ہے تو یہ شاید 10 کلو سے اب تم ہو کہ 3 کلو یا 4 کلو یہ تو اچھا ہو گیا بہت زیادہ ہم اس کو کم کریں اور مارا فوکس یہ ہے بچے آسانی سے بستہ بھی لے کر سکیں اور اس کی توجہ جو ہے وہ ایڈوکیشن کے سائٹ پر ہو بہت ساری اصلاحات سر توجہ اس کی ایڈوکیشن پر ہی رہے بچے کے اور وہ اس ایپ کا استعمال بھی کر سکے یہ بات تو ہو گئی کیا ان بچوں پر فوکس ہے کہ جن کے لیے موبائل فون کا استعمال اس قدر آسان نہیں ہے کہیں وہ بچے پیچھے نہ رہ جائیں تو اس کے لیے کیا کریں گے ایک بر پھر آپ کو زور دینا پڑے گا کہ ان بچوں کو موبائل استعمال کرنا ہی ہو نہیں دیکھیں میں یہاں پر ایک بات کروں گا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ موبائل ایپ یا بکس جو آپ مطارف کروا رہے ہیں تو یہ تو جو شہری علاقے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلیٹی ہے تو وہ تو استعمال کر سکیں گے لیکن جو رورل ایریاز ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلیٹی ہی نہیں ہے تو یہ بچے وہاں پر کیا کریں گے یہاں بھی ہم آپ کو واضح کرتے چلیں کہ ابھی چونکہ ٹکنالوجی ہے اور ٹکنالوجی کے استعمال ابھی شروع ہوا ہے اور یہ قریب آپ کے سال دو سال میں یہ آپ کے رورل ایریاز میں بھی پہنچ جائے گا ابھی ہم اس ایپ کو لانچ کر رہے ہیں اور کتابیں ختم نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم ساتھ ساتھ اس دونوں سسٹم کو ہم آگے لے کر جا رہے ہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ جیسے انٹرنیٹری آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ٹکنالوجی کے استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ہر شہر ہر گاؤں تک یہ ٹکنالوجی پہنچ گئے تو ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ پاکستان میں بھی پاکستان کی ہر دور دراز کے ایریاز جہاں پہ ٹکنالوجی پہنچ چکی ہے پہنچ رہی ہے اور ہر بندہ میرے حال میں آج کل آپ جائیں ہر جس رورل ایریہ بھی بھی جائیں تو وہاں پہ ہر بندی کے ساتھ موبائل موجود ہے آپ تو ٹکنالوجی کی بات کر رہے ہیں ٹکنالوجی سے بہت پہلے ٹکنالوجی سے بہت پہلے انگلیش لانگویج ہے اور انگلیش لانگویج کی کیا امپلیکیشن ہے وہ ہم دیکھ پہ رہے ہیں کیونکہ ویلسن سینٹر کے ایشب پروگرام کی ریپورٹ ہم نے چند روز پہلے شیئر بھی کی تھی اور اس ریپورٹ کے مطابق لاکھوں بچے پاکستان میں ایسے ہیں جو سکول تو جاتے ہیں سر لیکن وہ کچھ سیکھ نہیں پاتے کچھ پڑھ نہیں پاتے اگر ان سے کوئی جملہ پڑھایا جائے تو وہ پڑھ نہیں پاتے کلاس ون ہو یا کلاس ٹو ہو یا کلاس ٹری ہو ایسے بچے اس میں ہیں تھرڈ سٹینڈرڈ کے بچے تھرڈ سٹینڈرڈ کے سٹورنٹس اور وہ آدھا جملہ بھی اردو میں یا پھر مقامی زبان میں پڑھ نہیں پاتے سر یہ مسئلہ ہے آپ کو اسے بھی کاؤنٹر کرنا ہے یہ فیکٹس ہیں میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ ہم نے یہاں پہ لیٹرسی اور نومیریسی یہاں پہ ہم نے اپنے صوبہ خیبر پختونخواہ میں سٹارٹ کی اور اس کے ریزلٹ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ٹین منٹس میں جو ہم نے یہ لیٹرسی اور نومیریس کا مقصد دیئے کہ ہم بیسک جو میٹس انگلیش اور جو ہماری سائنس کے سبجکٹ ہیں وہ ہم بچوں کو اور اپنے ٹیچرز کو پہلے ہم نے ٹیچرز کی ٹریننگ کروائیں اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیا اپنے سکولوں میں اور اس کا ریزلٹ میں اب تو ٹین منٹس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ جو ریزلٹ ہمارا ٹین پرسنٹ تھا وہ اس لیٹرسی اور نومیریسی کے بعد وہ فورٹین پرسنٹ پر پہ پہنچ گیا مطلب جو ٹیچرز کی ہم نے ٹریننگ کروائے جدید دنیا کے مناسبت سے جب ہم نے اپنی کلاس میں تو ہمارے بچے اس کو سمجھنے لگے بچے اس کو خود سے تو یہ فور پرسنٹ فائف پرسنٹ یہ ہماری جو کارکردگی تھی ٹیچرز کی اور ہمارے بچوں کی جو سیکھنی کی صلاحیت تھی وہ بڑی ہے مزید ہم جو اپنی ٹیچرز کی ٹریننگ کروائے ہیں وہ اسی بات پر کروائے ہیں کہ جو ٹیچر پڑھا رہے ہیں پہلے ٹیچر خود سمجھے اور یقیناً اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے اس کے بغیر ممکن نہیں ہے ٹھیک ہے منگر صاحب اور جو بچے اب سیکھ رہے ہیں تو یہ اس پر بھی ہمارا بہت زیادہ فوکس کر رہے ہیں اور مین فوکس ہی اس دفعہ ہم نے جو اپنی پانچ سال پر پلاننگ کی ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ ہم کوالیٹی ایڈوکیشن کی طرف جا رہے ہیں کوالیٹی ایڈوکیشن کی بہت ضروری ہے کہ آپ کی بچے لیٹرسی اور نومیرسی اور آپ اس کے لئے کام کر رہے ہیں آئیشہ ورسی صاحب کو بھی وہ اپنی اس گفتگو میں شریک کر لیتے ہیں آئیشہ یہ فرمائیے گا ایک طرف ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کو موبائل سے دور رکھو دوسری طرف ہم اس کا سہارا بھی لیتے ہیں بنگر صاحب بتا رہے ہیں اس کے اچھے ریزلٹس ملیں ان کو اور جو ایک مسئلہ جس کی طرف شروہ بابی اشارہ کر رہے تھے کہ تھرڈ سٹیڈنٹ کا سوڈنٹ ہے اور وہ اپنی زباد میں آدھا جملہ نہیں پڑ پا رہا یہ سب کو کیسے کاؤنٹر کریں گے اور خاص طور پر یہ جو موبائل اپ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں تھوڑا سا ڈسکاریج ضرور کروں گی بینگ ایڈکیشنیس کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارا آج کل کا جو دور ہے وہ اوویسلی الیکٹرونک گیجٹس کے ساتھ ہے اور بینگ ایڈکیشنیس کیونکہ میں تو آلاو نہیں کرتی اپنے بچے کو ٹیبلیٹ دینے میں یا جو ہے پھون دینے میں کیونکہ ہماری اس وقت جو جو یوٹ ہے یا جو ہماری جینیریشن ہے وہ اتنی الیکٹرونک گیجٹ جو ہے نا اسوسییٹیڈ ہو چکی ہے کہ ان کا ڈائیورجنس ایڈکیشن سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے کیونکہ اب وہ ایک جملہ ہے کہ پاپا جو ہیں وہ گوگل ہیں اور ماما جو ہیں وہ یوٹیوب ہیں ایوری چائل انہی چیزوں کو فالو کر رہا ہے اور انہی کو اپنا پیرنٹ سمجھتا ہے یہ ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم کتابوں سے دور کریں گے آج کے بچے کو تو وہاں پر ہم نہ تو اچھے آرثر پروڈیوز کر سکیں گے نہ اچھے رائٹرز پروڈیوز کر سکیں گے کامپریہنشن سے ہم دور کر رہے ہیں میں جو ان کی بات سے تھوڑا سا سمجھ پائی وہ ایسا لگا کہ یہ جو گیجٹس کا قرب ہے وہ اس کو یوٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں in a very positive manner دیکھیں ہم اس کو آپ پتائیے کیسے کریں دیکھیں ہم بچوں کی جو جنریشن ہے ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے وہ دور چلا گیا کہ جس دور میں ہمیں الاؤ نہیں تھا کہ ہم جو ہے اپنی جو نا پرینڈز چاہے وہ لڑکیاں ہوں چاہے وہ لڑکیوں نہیں بنا سکتے تھے رات نو بجے کے بعد چھے بجے کے بعد ہمیں الاؤ نہیں تھا مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے فون دو ہزار سن کے اندر میں نے شادی یوز کرنا شروع کیا تھا اور آج کے وقت میں بھی ہماری ایک پوری settled فوجی لائف ہے جس میں ہم اپنی time management کے ساتھ ہمیں زدیلی گزار رہے ہیں exactly time management ہمیں خود مجھے خود یاد ہے جب میں چھوٹا تھا تو مجھے یاد ہے آدھا گھنٹا مجھے کمپیٹر یوز کرنے کا وقت ملتا تھا اور اس کے اوپر بڑی کڑی نظر ہوتی تھی کہ کیا تھیز ہم اس کے اوپر آپ تو بہانا مل جائے گا میں تو پڑھ رہا ہوں جی بالکل تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بچوں کو education اور جو دوسری دوسری بات انہوں نے کہی کہ جی grade 3 کا جو student ہے وہ اس کی comprehension اتنی اچھی نہیں ہے یا اس کی vocabulary اتنی اچھی نہیں ہے کہ وہ انگلیش language کو proper طریقے سے utilize کر سکے یا اردو کے اندر پر ایک جملہ لکھ سکے تو ہمیں تو بجائے اس کے کس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے نہ رادہ دین کہ ہم اسی مطلب چیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں بچوں کو جس سے ہم بچانے کی کوشش کرتے رہے ہمارے فور پانگرز اب مزید ہم کو اپنے بچے کے اوپر مزید دھیان دینا پڑے گا چونکہ جب وہ واپس آئے تو مزید اس کے پیچھے لگو کہ موبائل اس کے ہاتھ میں نہ ہو کیونکہ دیکھئے بیسیکلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم پہلے اپنی بیسیک پرائیمری جو requirements اور needs ہم اس کے اوپر فوکس کریں رادہ دین کہ ہم ایک ایڈوانس سٹیج کے اوپر ایڈوانس لیول کے اپنے بچے کو لے جائیں آپ کو لگتا ہے کہ اس سب کا نقصان زیادہ ہوگا جی بلکل بلکل مطلب یہ ہم تو ایک ریگلر اپنی لائک پلیز آپ ایڈ کیجئے بنگر صاحب میں یہاں پر یہ کہوں گا اکثر یہی بات پھراتی ہے جب ہم ٹکنالوجی کا استعمال شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں اکثر ایڈوکیشنس جتنے بھی ہمارے معذرت کے ساتھ کہ وہ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو اب یہ نہیں ہونا چاہیے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے گھر میں جتنے بچے ہیں آپ کے چھوٹے بچے بھی آپ کو آپ اس کو موبائل ہاتھ پہ دے دیں وہ آپ کو پورے موبائل کا ایکسٹرہ کر کے دے دیں گے اور اس سے آپ انکار اب نہیں کر سکتے ٹکنالوجی اب اتنی چیز سے بڑھ رہے ہیں ایکسٹرے سے آگے بڑھ جائیں اور سیٹی سکین بھی کر دیں اور میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ ہم اس کو پرائمری لیول پہ نہیں کر رہے ہیں پرائمری لیول پہ ہم اتابوں کا بوچ کم کر رہے ہیں اور یہ جو ہم ایپ کا جو ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ ہم سیکنڈری لیول پہ مطلب آپ کے میٹرک کے بعد سلسلہ ہے وہ کر رہے ہیں اور اس وقت ہماری جنریشن اسپیشلی جو یوت ہے جس کی یہ بات کر رہے ہیں ہم پرائمری لیول کے اوپر جا کے کر رہے ہیں یا ہم سیکنڈری لیول کے اوپر جا کے کر رہے ہیں ہمیں تو فوکس سے دون لیول کو کرنا ہے نہ تو ہم پرائمری کو نگلیکٹ کر سکتے ہیں نہ ہی ہم سیکنڈری لیول کو اور پولیسی سے زیادہ سب سے زیادہ میں نے آپ سے جیسے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو اس الیکٹرونک دیکھیں دنیا بھر کے اندر یہ جو ہے اس کے اوپر ورکنگ ہوئی ہے اس کے اوپر کام ہوا ہے کہ الیکٹرونک گیجٹ سے بچوں کو دور رکھا جائے تو میرے خیال سے یہ چیز مطلب میں تو اٹلیس بینگ اپیرنگ بھی میں اس چیز کو اٹریشیٹ نہیں کرتا میں آپ سے یہاں پر اختلاف کروں گا ابھی میں ورلڈ ایڈوکیشن فورم اٹینڈ کر کے آیا ہوں اور ورلڈ ایڈوکیشن فورم میں تقریباً دو سو ممالک کے لوگ آئے ہوئے تھے اپنے ملک کے ایڈوکیشن سسٹم کو پریزنٹ کرنے آئے ہوئے تھے تو وہ جو بھی پریزنٹ کر رہے تھے وہ سارا ٹکنالوجی بیس تھا تو وہاں پہ جب ہمیں لگا کہ ہم تو ان سے سو سال پیچھے ہیں اور ان کا جو ایڈوکیشن سسٹم ہے وہ سارا ایڈوکیشن ٹکنالوجی بیس تھا تو دیکھیں اب ایک اگر آپ نے دنیا کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے ابھی ہم نے ایم ایو سائن کی ہے یوکی گورنمنٹ کے ساتھ کنیکٹنگ کلاس رومز ہم شروع کر رہے سر جب آپ ایک زیمپنز وہاں کی دیرے ہیں سر تو وہاں تو اپنی لینگویج پڑھایا جاتے ہیں ہمارے یہاں کیا ہو رہے ہماری بھی میں یہاں بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں کہ ہم نے نیشنلی بھی ایک اس کو ایک ٹیکنیکل کمیٹی ہم نے بنای ہوئی ہے سر کمیٹی بنی ہے سر ہم نے وفاقل مدارس اور پرائیویٹ سکول سے اسے ایک نساب کیلئے میڈیم جو ہے اس کو لارہے ہیں اور ریجنل لینگویجیز اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم کمپیٹ کر رہے ہیں سر ایڈ کر رہے ہیں شکریہ بلکل کوککلی لاسٹ کومنٹ آپ کا آئیشو میں صرف یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گے کہ ہم اپنے اگر گومنٹ سسٹم کو دیکھ لیں چاہے وہ جس بھی چاہے وہ فیڈرل سے ریلیٹیڈ ہو چاہے وہ پروونس سے کسی بھی پروونس سے ریلیٹیڈ ہو ہمارے یہاں پہ ساتھیزہ کی اتنی نگلیجنس ہے جب ہم اس کو ہم کیسے ڈیلیور کر سکیں کیا پتہ اس میں وہ کہہ دیں کہ ہم آن لین لیکچس بھی ڈال دیں گے وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹیچرز کو جانا وہ کروار انکام میں سسلویں بہت شکریہ ہمارے ساتھ ہی تو اچھی ڈیبیٹ ہوئی اور ڈیبیٹ تو ہوتی رہے گی جب تک مسئلہ رہے گا میں تکتا ہوں آج بریانی کی ڈیبیٹ بھی لیکس سی ایک سپیشل چارہ ہے جی بریانی کا نام دیا ہے شہزاد احمد ہمیں جوئن کر ان کے پاس چلنا ہے شہزاد بتائیں اور ملوائیں ان شیف بچوں سے جو بنا رہے ہیں بریانی ان بکروں کے لیے اچھ بلکل کیران شویب بریانی ڈیشی ایسی ہے نہ صرف انسان بلکہ اب تو جانوروں کے بھی فیورٹ ہوگی ہے میں جس گار میں مجود ہوں یہاں پر کربانی کے جانور آ گیا تین بکڑے میرے پیچھے جو ہے وہ بندے ہوئے ہیں بچے مسروف ہیں بریانی تیار کرنے کے لیے اور بریانی جو ہے وہ جانوروں کے لیے تیار کی جاری ہے انسانی بریانی تو چاول اور چکن کی یا مٹن کی تیار کی جاتی ہے یہاں پر کنی جزا کے ساتھ بریانی تیار کی جاری ہے ہم یہ بھی جانیں گے کیمرہ مر پہلے در پہلے دکھا لیں کہ دیکھ لیں کربانی کے جو بکڑے ہیں وہ بندے ہوئے بچے بڑا پیار کر رہے ہیں جانوروں کو اور کچھ دوست یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بریانی تیار کی جاری ہے ہم ان سے پوچھتے ہیں اچھا یاد تقیب بتاؤ کہ بریانی میں کون کون سے جزا ہے ہم اپنے بکڑوں کے لیے مکہی ہے جاؤں ویاد دانہ اور پٹھے ہیں اور ہم سرتوں کا تیل اس میں مکس کار کے بریانی بنا رہے ہیں اور اپنے بکڑوں کے آگے پیش کار رہے ہیں یہ بڑے شوک سے کھاتے ہیں ہمارے بکڑے اور جوں سے ساتھ والے ساتھ پیٹھے ہوئے ہیں تین چار دوست وہ بھی اپنے بکڑے لے کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں تکی جوں سے بریانی بناتے ہو وہ ہمیں بھی دو اور ہم بھی اپنے بکڑوں کے آگے ڈالیں بلکل آپ نے دیکھا تکی کی بریانی تو بڑی مشہور ہوگی ہے تکی سارا دن دھرا در جو ہے وہ بریانی تیار کرتا ہے اس بریانی کی جزا میں بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھا تکی کو تیار کرتے ہو اس میں چارہ ڈالا جاتا ہے چارے کے ساتھ جو تین چار جس میں گندم ہے جو ہے چنے کی دال ہے اس کو پیس آ جاتا ہے اور پیسنے کے بعد اس میں ڈالا جاتا ہے اور اس کو مکس کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ سار جو جس کو بولتے ہیں توڑی ونڈا وہ بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اینڈ میں اس میں سرسوں کے تیل کا تڑکہ لگایا جاتا ہے تاکہ وہ مزے دار بن جائے بریانی اور پھر مکس کرنے کے بعد جو ہے ان بکروں کو پیش کی جاتی ہے اور بکرے بڑے شوق سے کھاتے ہیں میں ایدھر بیٹھا ہوا تھا تو بکروں کے آگے بریانی پیش کی جا رہی تو بکرے بڑے شوق سے کھا رہے تھے ادھر ادھر دیکھ رہے بجائے بکرے بریانی پر ہی فوکس کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ کچھ اور بچے موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جب بچے آپ بھی یہاں کے بیٹھے ہوئے ہو آپ کیا لینے آئے ہوئے ہیں یہ تکی کے پاس آگے بیٹھے ہوئے ہیں یہ اپنے بکروں کے لیے بریانی تیار کرتا ہے اور ہم بھی اس کے اپنے بکروں کے لیے بریانی تیار کرواتے ہیں جیسے اس کے بکروں کے ساتھ ہمارے بکرے بھی یہ بریانی بہت شوق سکھاتے ہیں بچے بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے ہیں اپنے اپنے من پسند کی چیزیں جو ہیں بکروں کو کھلائی جا رہی ہیں پھر اس کے بعد بکروں کو سیر بھی کروائی جاتی ہے اور سیر کروانے کے لیے بچے نہ صرف خود بلکہ جو محلے دار دیگر بچے ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور سب لوگ بہت خوشی خوشی جو ہے بکروں کو سیر کرواتے ہیں اور نہ صرف جن کے جو مالک ہوتے ہیں بکروں کے وہ بکروں کی ٹیل سیوا کر دیں بلکہ جو بھی نظر آتا ہے وہ بکروں کے لیے اپنی من پسند چیزیں تو فاتن بیجتے ہیں تو بچے سپیشلی جو ہے نا وہ بریانی جو ہے چونکہ بچوں کو بہتی پسند ہوتی ہے تو وہ اپنے بکروں کے لیے بھی سپیشلی بریانی تیار کر رہے اور تکی کی بریانی کی تو سیاہل کورٹ میں دھوم مچی ہوئی ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ تکی کے ہاتھوں کی بریانی جو ہے وہ اپنے بکروں کو پیش کریں جی سہزاد آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے سلسلے میں واقعی یہ بکرا بریانی بہت ڈیفرنٹ تھا لیکن مجھے اگلی بار یہ ضرور بتائیے گا آپ ہنس رہے تھے مجھے بہت اچھا لے گا یہ آپ چٹھا رہے تھے کیوں لے رہے تھے اس پر کوئی بات نہیں ضرور بتائیے گا مجھے چلے لے لیں اور ویسے یہ جو بکرے بھی کھارے ہیں دنیا نہیں بننی ہے بعد میں ان کی اپنی بریانی چلی ہے ہم بڑھتے آگے چلی ہے کراچی کی بات کرتے ہیں اور کراچی کا ایک مسئلہ ویسے کیونکہ بہت سے مسائل ہیں لیکن ہم روزانہ ایک دو تین مسئلوں پر ضرور بات کرتے ہیں اور جس دن ہم کوشش کرتے ہیں ہم تین مسئلوں پر بات کریں گے چوتھا خود سامنے آ جائے اور غیر قانونی مویشی منڈیاں یہ شہرین کی مشکلات بڑھا رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے ہم نے ایک غیر قانونی مویشی منڈیاں آپ کو دکھائی تھی میں خود وہاں پر گیا تھا بٹ دی گوڈ تینگ ہے کہ نیکس دے وہاں پر وہ غیر قانونی مویشی منڈی نہیں تھی ایکشن لیا گیا تھا کئی منڈیاں ہیں وہ لگ رہی ہیں شہر کے اکثر سپورٹس ایسے ہیں جہاں پر یہ منڈیاں لگائی جا رہی ہیں اور اسی وجہ سے وہاں سے گزرنا ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے ٹرافک جیم ہو جاتی ہے علی حسنین یہ ایک ایسی ہی منڈی پہنچے کیا انہوں نے وہاں پر دیکھا اور کیا مسائل انہوں نے وہاں پر دیکھے آپ کو دکھاتے ہیں جی ہے ملکل ویسے تو کراچی جیسے بڑے شہر میں بھی ٹرافک ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن مسید گمبیر صورتحال ہو جاتی ہے جب عید قربیں قریب آتی ہے اور جو مرکزی منڈی کے ساتھ ساتھ جو آفیشل منڈی ہیں مویشی منڈی ان کے علاوہ دیگر جو غیر قانونی مویشی منڈیاں سڑکوں پر روڈوں پر لگ جاتی ہیں جس کی نہ پرمیشن ہوتی ہے نہ پرمیٹ ہوتی ہے اس سے جو شہری ہیں جو گاڑیوں میں سفر کرنے والے افراد ہیں چونکہ روڈ کے دوسری طرف منڈی ہے ان گاڑیوں کو یوٹرن لینے میں یا کروس کرنے میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا ہے ٹرافک پولیس اہل کار یہاں پر نظر نہیں آ رہے ہیں جبکہ جو مویشی منڈی یہاں پر لگائی گئی ہے اس مویشی منڈی کی صورتحال ایسی ہے کہ یہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں جانور تو اتار دیا گیا ہے لیکن کوئی اقدامات اس طرح کے نہیں ہے کہ ٹرافک کو کلیئر کروائے جائے جو گاڑیاں بلکل ہی آسانی سے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں یہ پیچھے بہت زیادہ پھستی ہوئی نظر آ رہی ہیں ساتھ ساتھ یہ ایک بڑی بات دیکھی جا رہی ہے کہ ان گاڑیوں کو اس ٹرافک کو کلیئر کروانے کے لیے نہ ہی انتظامیاں یہاں موجود ہے نہ ہی ٹرافک پولیس موجود ہے اور یہ بھی بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ جو غیر قانونی مویشی منڈیاں ہیں ان کو پرمیشن کہاں سے ملتی ہے اور جب یہ لگ جاتی ہیں تو اس کے بعد ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں ہوتی علی حسین بہت شکریہ آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے اچھا کل نیا دن کے ناظرین کو ہم نے لیاری کے پھول پتی لینڈ کے مسائل دکھائے تھے گٹر اوپل رہے تھے سڑکے تباہ حال تھی گندہ پانی گھٹنوں گھٹنوں کھڑا ہوا تھا اور ہفتوں سے مہینوں سے تھا گھروں میں آ رہا تھا ہر سو مسائل ہی مسائل تھی بیماریاں تھی پریشانیاں تھی علاقہ مکین ایسے میں شکوا بھی کر رہے تھے کہ جنہوں نے ووٹ لیا تھا وہ ووٹ لے کر رفو چکر ہو گئے اب کہاں ہیں شہر کی صفائی ہوتی نہیں صرف اور صرف باتیں ہوتی ہیں تو مہم جو ہے نا اب وہ یہاں پر شروع کی جائے بہت سارے سوال ہیں جی بہت سارے سوال ہیں وجہ کیا ہے کہ جو ان پریشانیوں سے نجات نہیں مل رہی آج نیا دن میں ہم ان پریشانیوں ہی کی بات کریں گے جو علاقہ مکین مسائل اٹھا رہے تھے اور جو شکوے کر رہے تھے اور ان کے عوامی نمائندوں سے ہی سوال کریں گے کہ آخر لیاری والوں کی قسمت کب بدلے گی شکور شاہد صاحب ایم این اے آپ لیاری سے ہمارے ساتھ ہیں ویلکم ٹو نیا دن آپ نے ہمیں وقت دیا بہت شکریہ یہ فرمائیے گا لیاری نے آپ پر اعتماد کیا آپ کو ووٹ دیا اور اب لیاری کے مکین کہتے ہیں ووٹ لینے کے بعد سے آپ گائے گئے میں پچھلے دس بارہ دن پہلے اس نے ان گلیوں میں تھا اور سب سے بہتے ہیں تو میں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے مسائل کو جاگر کیا یہ صرف پلپتی لائن کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یوسی ون یوسی ٹو یوسی تری یوسی فور یوسی فائف یہ مختلف علاقے اس کے علاوہ بھی جو ہیں وہ بہت شدید متاثر ہیں اور وہاں سیوریج کے گٹر سے پانی ہے گندہ بدبودار پانی کئی کئی روز تک وہاں جمع رہتا ہے دیکھیں یہ بیسکلی لوکل اینڈمیسیشن کا کام ہے سر سر یہ بحث بہت پرانی ہو گئی شکور صاحب یہ بحث بہت پرانی ہو گئی فنڈز کی کمی اختیارات کا رونہ نظر نہیں آتی ایک کلیننگ ڈرائیو بھی چل رہی ہے آپ کو معلوم ہے سر جب میں وہاں گیا تو مجھے لوگوں نے کیا کہا انہوں کا جواب یہ تھا کہ ہمیں سزا مل رہی ہے عمران خان صاحب کو ووٹ دینے کی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پندرہ دن پہلے آپ گئے تھے کل شویب جا کے مل کر آئے تھے لیاری کے لوگوں نے کہا کہ آپ نہیں گئے تھے رونڈی دیکھا آپ کو اگر آپ کو میری بات پر یقینی آ رہا ہے تو آپ میرا شکور شاہد افیشل چیک کریں اس میں آپ کو تصویریں نظر آئیں گی واقعہ ایک ہو گیا تھا دو نجوان وہاں کے ایکسیڈنٹ میں علاق ہو گئے تھے جانباک ہو گئے تھے تو ہمیں ان کی تازیت کے لیے گیا تھا اور وہ سہمشہ بخاری روڈ پر شکور صاحب شکور صاحب مجھے یہ بتائیں آپ گئے کیونکہ ہر گلی کے سچویشن ایسی ہے شکور صاحب مجھے یہ بتائیں کلیننگ ڈرائیف تو پی ٹی آئی چرے آ رہی ہے میں دیکھیں میں انکار نہیں کر رہا لیکن آپ ماشاءاللہ سمجھ دارا لوگ ہو آپ یہ پتہ ہے کہ کام کے تقسیم جو ہوتی ہے تقسیم کار کو سر آپ نے کیا کیا آپ نے ایک سال میں لیاری کے لیے کیا کیا شکور صاحب ایک سال میں لیاری کے لیے کیا کیا آپ نے میری بات سنے میں نے یہ کہا مجھے لوگوں نے کومیسیملی کے لیے بھیجا ہے اسلاموات میں کومیسیملی میں اپنی نمائندگی کرنے کے لیے اور قانون سازی کے لیے یہ جو کام ہے یہ آپ کے کانسلر چیئرمن اس کے اوپر آپ صحیح ہے سر یعنی لیاری کا مسئلہ لیاری کا مسئلہ ہوگا تو آپ نہیں دیکھیں گے پانی کھڑاؤگا آپ نہیں دیکھیں گے گٹر ابلے گا آپ نہیں دیکھیں گے وہاں بیماریاں پھوٹیں گے آپ نہیں دیکھیں گے لوگ مریں گے آپ نہیں دیکھیں گے آپ مجھے بات کرنے دیں گے تو میں اپنے موقع سامنے رکھوں نا میں کوئی چینل ایسا نہیں تھا جہاں میں جاتا تھا اور وہاں پر لیاری کے مسئلے کو جاگر نہیں کیا جہاں میں نے پانی کی کمی کا مسئلہ رونا نہیں رویا سر آپ نے آخری دفعہ نیشنل اسمبلی میں لیاری کا مسئلہ کب اٹھایا میں آپ کو سارے کے اپنے کلپس بیج دوں گا سر دیکھو سیمپل آخری بار نیشنل اسمبلی میں آپ نے لیاری کا نام کب لیا مسئلہ کب اجاگر کیا عمران خان سے ملاقات ہوئی کب لیاری کی بات کی میں اب تک ایک سال میں پانچ بڑھتا ہوں اور اب جب کہ علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنی ڈیزگنیشن نہیں دیکھنی صرف اور صرف کراچی کے لیے ویل شو کرنی اور کام کرنا ہے پھر آپ کیا کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں میں اپنا گھر ہے میں خود وہی رہتا ہوں میں ڈیفنس میں نہیں رہتا ہوں میں بارسہ ہوا مسئلت کردہ آپ میں نہیں ہوں آپ سے پہلے کے لوگ بھی لیاری سے ہی تھے وہ بھی لیاری میں رہتے تھے شکور صاحب صرف اپنوں کے لیے کیا کیا اپنے گھر کے لیے کیا کیا اپنے گھر کے لیے کیا کیا میں یہی تو ہے کہ اپنے گھر کے لیے جہاں تک اواز اٹھا سکتے کروں میں یہاں بیٹھا ہوں لیکن میری کوارڈیریشن ٹیم وہاں پوری کام کر رہی ہے ان علاقے میں بھی ہمارے دوست کام کر رہے ہیں لیکن آپ جیسے پڑھیں لکھے کام کر رہی ہے وہاں پہ سر یہ سر ہی لیاری کہاں پہ ہے یہ کہیں کینیڈا یا یونیٹڈ سٹیٹس کے پاس تو نہیں ہے کون سی لیاری کی بات کریں جہاں کام ہو رہا ہے سر نہیں آپ کو آپ جس طرح سے بات کر رہے ہیں آپ کو خود کوئی علم نہیں ہے آپ کو خود کوئی علم نہیں ہے سر اگر میں وہاں گیا نہ ہوتا اور میں یہ بات کرتا تو آپ ضرور مجھے یہ بات کرتے یہ کیم سی زیڈ ایم سی یہ کیم سی زیڈ ایم سی اور اس کے علاوہ سیند گورنمنٹ کے ماتز اچھا تو سر آپ کو ڈیویلپمنٹ فنڈ نہیں ملا اور اگر یہ باتیں آپ کو معلوم تھی تو آپ نے کیا جب ووٹ مانگنے گئے تو لوگوں کو اچھا ایک روپیہ نہیں ملا اب تک اب تک ایک روپیہ فنڈ نہیں ملا سر پھر تو آپ کو امران خان صاحب سے نراز ہو جانا چاہیے سر پھر تو آپ کو پی ایم سے نراز ہو جانا چاہیے کہ آپ کو ڈیویلپمنٹ فنڈ نہیں مل رہا وہ اس بات کے ہم سب امینے رونا رو رہے ہیں تو آپ نے کتنی بار یہ کہا کہ میں اپنی پزیشن پر کام نہیں کروں گا بتا دے مجھے اور مجھے وہ بتا دیں اور مجھے ان لوگوں کا نام بھی بتا دیجئے کہ جو جو پریشان ہیں جو جو رونا رو رہے ہیں اور جن جن کو کہا گئے کہ ہاں مل جائیں گے پیسے کسی امینے کو فنڈ نہیں ملا اور سب امینے اس پر احتجاج کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں سر احتجاج کر رہے ہیں امینے احتجاجی ہے میں نے اس کے ایلہ نام بتا دیجئے کہ ذرا کون کون ہے یہ کون کون احتجاج کر رہے ہیں دیکھیں آپ بات کو کئی ڈھی ٹریک کر رہے ہیں نہیں 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 کسی امینے کو نہیں ملا کسی امینے کو نہیں ملا لیکن وہ احتجاج کر رہے ہیں اس کے اوپر تو وہ کون کون ہے آپ کو ملا کر اور جو پندرہ کلوڑ پندرہ کلوڑ کے جو منصوبیں ہم سے مہنگے کہتے ہیں وہ لیاری میں پانی اور سیوریچ کے مسائل سالف کرنے کے لیے میں نے پروگرام دیئے ہوئے ہیں اور اس علاقے کے لیے جو جس علاقے کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہاں بیار کارونی پمپنگ اسٹیشن کے لیے ایک پچاس لاکھ کا پمپی چینج کر رہے ہوں میں خود جب جیتنے کے بعد اپنی انا کو مارتے ہوئے بلاول زرداری کے پاس گیا تھا میں نے کہا تھا آپ مہربانی کر کے سندھ گورنمنٹ کو کہہ کے یہاں جو پرانے نائنٹی کے وہ لگے ہوئے ہیں وہ پمپنگ اسٹیشن میں جو مشینیں لگی ہوئے ہیں نائنٹی کے لگے ہوئے آپ مہربانی کر کے ان کو چینج کروا دیں میں نے اپنی انا کو مارتے ہوئے کہا تھا لیکن اس نے سامنے سے مجھے یہ جواب دیا کہ سوری یہ میرا کام نہیں ہے آپ متعلقہ لوگوں سے بات کریں صحیح ہے نا اب یہ کہ ہم نے جہاں تک آواز صحیح ہے آپ کا جواب ویسے اب بھی یہی ہے اور شاید چار سال میں یہی رہے گا کہ میرا کام نہیں ہے صرف آپ کا جواب تو اب بھی یہ ہے کہ یہ میری جورسٹکشن نہیں ہے that's not your job آپ پہلے آپ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ گھٹر روبل رہا ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے کس پر ہوتی ہے اگر آپ پر بھی نہیں ہے نہیں دیکھئے جب آپ ووٹ لینے کے لیے گئے تھے نا تو آپ نے کہا تھا میں حل کروں گا مسائل صرف آپ نے کیسے کہا تھا میں وہاں کے ایک ریشن کے طور پر آپ نے بینہ سوچے سمجھے کہہ دیا تھا ووٹ لینے کے لیے آپ نے آپ نے کہہ دیا میں مسائل حل کروں گا اور اب آپ وہاں آپ پہلے ہیں میرے ہاتھ میں نہیں ہے ایک اور ایک اور باب سر آپ یہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں مجھے سمجھا سکتے ہیں بتائیے جسے آپ نے ووٹ لیا تھا اسے کیا سمجھیں گے آپ میں 93 سر مجھے وہ بتا دیں آپ نے جس سے ووٹ لیا تھا اس کو کیا سمجھ ہے اسے کیا کہیں گے آپ مجھے میرے سیدھے سی سوال کا پلیز جواب دے دیجئے میں ان کے درمیان ہوں ٹھیک ہے نا میں ان کے ساتھ آپ سر آپ ان کے درمیانے اور آپ ان کے ساتھ نہیں ہے یہ لیاری والے کہتے ہیں میں سن رہی ہوں میں آپ کو بکل بات کرنے دے رہی ہوں سر اب کیا کر رہے ہیں اور اگر آپ کہیں ہم 93 کی بات کریں گے اس سے کیا فائدہ ہوگا سر ہم ماضی کی بات کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا اس کا بات سن رہے ہیں لیکن مجھے بتائیں کہ اس کا فائدہ ہے کیا ماضی کی بات کرنے کا فائدہ ہے جا کے آگے بڑھنا ہے آپ سننے کو تیار ہی نہیں ہے آپ سنے تو سی میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس زمانے سے اس کوشش میں ہیں کہ اپنے لوگوں کو ایک بہتر میار زندگی فرام کریں لیکن انفرشنلٹی انفرشنلٹی سندھ گورنمنٹ ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہی ہے کی ایم سی ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہی ہے سر شکور صاحب اب آپ بتائیں ہم کہاں جائیں شکور صاحب مجھے یہ بتائیں جب ایک کلیننگ ڈرائیو کا آغاز ہوا پی ٹی آئی کے امبریلا کے نیچے ہوا سپورٹ آپ کو دی گئی سٹیکھولڈرز آپ کے ساتھ تھے گجر نالا بھی صاف ہو یا آج ہم نے دکھایا when you do something good your party do something good ہم اس پہ بات کرتے ہیں اور اب ایسا کیوں آپ کہہ رہے ہیں جیسے آپ کو علی زیدی صاحب کی جو انیشیٹیو ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا یا آپ اس کا حصہ نہیں ہے پلیز اس کو کلیر کیجئے دکھا نہیں مجھے سب پتا ہے سب پتا ہے میں کل علی زیدی کے ساتھ ہی تھا سب تو انہیں آپ لیاری بھی لے آئے ہیں پھر ہماری ریپورٹنگ دین بھی تھی بات تو سریں علی زیدی صاحب کل بھی ساتھ ہی تھے اسلام آد میں اور علی زیدی صاحب نے صدقی صاحب کو پورے ساؤت کا انچانز مقرار گیا اور صدقی صاحب ہمارے رابطے میں اور ہم مسلطل اس کوشش میں ہیں کہ جیسے ہم مشنلی فارغ ہوگی تو پوری ٹیم لیاری میں لگا دیں گے اور کل مجھے انہوں نے کہا کہ ناصر شاہ نے جو سبہ وزیر بلدیات بنائے گئے تو ناصر شاہ نے وہ آفر کیے کہ ہم اپنے وسائل اویلی بل ہیں وہ محضور علی زیدی نے مشتف وعدہ کیا کہ وہ وسائل مجھے دیں گے وہ اور ہم لیاری میں انشاءاللہ اس کام کو آگے بڑھیں گے نالوں کی صفائی بھی ہوگی کچھرے بھی اٹھائے جائیں گے اور جہاں جہاں اس درائب کے اندر جو ہم اپنے لوگوں کو سہولت کرسکے کریں گے شکور صاحب لیکن یہ جو سیوریش کا مسئلہ ہے نا اس کے کئی اور وجوہات ہیں سر وجوہات بھی ہیں ہم جانتے ہیں مجھے یہ بتائیں کیونکہ یہ اچھی بات آپ نے کی کہ وسائل آپ کو مل رہے ہیں گفتگو آپ کی ہوئی ہے میٹنگز آپ کی ہو رہی ہیں مجھے سر کوئی ڈیڈلائن دے سکتے ہیں ایک کہ لیاری کب صاف ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہی ویڈن ٹو ویکس اور انشاءاللہ پوری کام کی محضہ سر جوائن یو میں آپ سے ملنے آ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا لیاری گلیوں میں اور تاکہ آپ کو موچ ساتھ جاؤں گا آپ کے سر جو وہاں کے لوگ کیونکہ جب میری ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نظر نہیں ہے تو میں انہیں دکھاؤں گا یہ رہے یہ یہ ہے اور یہ یقین کرنے یہ ہی ہے دیکھیں میرے الکے میں نو لاکھ موٹر ہے اور میرے الکے کافی وسیع بھی ہے جب میں کراچی آتا ہوں ابھی اس ویکنڈ کو بھی میں کراچی میں تھا اور سر آپ نے تو یہ بھی اس سے پہلے کہا آپ نے تو یہ بھی کہا کہ آپ کا نمبر سب کے پاس ہے میں چاہر ہوں پھر بھی نیادن کے ناظرین کو لیاری کے ناظرین کو اپنا نمبر بتا دیں تاکہ وہ آپ کو کال کر سکے آپ کو بتا سکے اپنا مسئلہ اگر آپ شیئر کر سکتے ہیں میں آپ کو ابھی بھی بتاتا ہوں کہ اس میں آپ لسٹ میں چھک کریں کتنے ایسے نمبر ہوں گے سر لیاری کے ناظرین کے لیے اپنا نمبر بتا دیں اس پہ وہ آپ سے کانٹیک کر سکیں پلیز 0333 0333 277 688 یہ آتے سے زیادہ لیاری کے باس آلیڈی ہے تینکیو سو وری مچ سر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی لیاری کی گھوگی ان مسائل کے ساتھ ہوگی کیونکہ آپ نے ٹائم دیا ہے ویڈین ٹو ویکس لیاری ہوگا چمکتا دمکتا تینکیو تینکیو سو وری مچ خواتین کی اب ذرا بات کرتے ہیں تھوڑی سی کنفیوز ہیں کیوں کچن میں نہیں ہے شاپنگ کر رہی ہیں کنفیوز اس لیے ہیں کیونکہ عید کا موقع اور ساتھی آزادی کا رنگ بھی ہے یعنی آزادی کا جشن بھی منانا ہے عید کی شاپنگ کرنی ہے لیکن ساتھ میں 14 تو اگرس کی شاپنگ کو چھوڑ نہیں سکتے لیکن جے پہ بھاری نہ پڑ جائے تو کیا جگاڑ لگا رہی ہیں خواتین کرن گئی تھی کل تاریخ روڈ پر اور کیا انہوں نے وہاں پر دیکھا جب انہوں نے ملاقات کی کچھ خواتین سے ان کی باہت آپ کو دکھاتے ہیں مجھے پتا تھا بٹنگ جاؤ گے میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے تاریخ روڈ پر اس کے چار طرف ہیں کئی طرح کی دکانیں کیونکہ یہاں پر سب کچھ مل جاتا ہے اب چونکہ بڑی عید ہے نا تو یہ بڑے خرچے لے کر آئی ہے دیکھنا یہ ہے کہ مہنگائی کے اس طوفان میں بڑی عید پر بڑی شاپنگ ہو رہی ہے یا نہیں تو چلیے میرے ساتھ بات بھی کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے بھی کہ مارکٹ میں مل کیا رہا ہے اچھا مجھے یہ بتائیے گا آپ نے جتنا مال خریدا تھا آپ کو لگتا ہے چاندرہ تک بک جائے گا گھاٹے میں تو نہیں جائیں گے نہیں جتنا آپ نے پرچیزنگ کیے لگتا تو نہیں ہے کہ مال زیادہ بگ جائے گا کیونکہ ابھی کچھ رو مرکم ہے اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس میں ابھی کچھ خریدے ہیں؟ بینڈر شاپنگ چل رہی ہے؟ نہیں کچھ خریدے ہیں آپ نے جوڑا لے لیا آپ چھپا رہی ہے میں؟ یہ اپنے حزبین کیلئے لیا آپ نے لیا نہیں لیا بھی شکریہ آپ نے تکریہ آپ نے لیا بھی ملکہ Japan شکریہ آپ نے لیا بھی بینڈر شاپنگ چل رہی ہے؟ بینڈر شاپنگ چل رہی ہے؟ کتنے لگوں کیلئے گھر کے کتنے افراد ہیں جن کے لئے جوڑے بنائے؟ یہ 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 جو بچے شکریہ آپ نے میں نے کیوں کہ یہ آپ نے شاپنگ چل رہی ہے؟ آدھی تو ہو گئی ہے بس کچھ ہی رہتی ہے اید آ رہی ہے تیاری ہوئی ہے ایسے جی اور جو انڈیپینڈنس دے اس کے لئے کیا کیا میں نے فلیکس لیا میں نے نینے سوڑ لیا میں نے اپنے لئے کپڑا ہائینا چلے اچھے بچوں کی طرح سے پاکستان زندہ بات بولیں پاکستان زندہ بات اسلام علیکم کیسی ہوں علیکم السلام بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں الحمدللہ یہ بتا ہے کیا چل رہے ہیں اید کی شاپنگ ہو رہی ہے کہ انڈیپینڈنس ڈے کی اید ہے یاری بھئی ہم لوگ انفیوز ہیں کہ اید منائے یا انڈیپینڈنس ڈے بنائے تو بچیوں کے سکول میں فنکشن ہے اس کے لئے بھی چاہیے اور اید کے لئے بھی چاہیے تو اب چاہ رہے ہیں کچھ اس طرح مل جائے کہ دونوں سیلیبریشن ہو جائے دونوں میں یہ تو اچھے خواہ سے پیاری پیاری سی چیزیں ہیں بہت اچھے اچھے سی ڈریسز ہیں کوئی چوز کیا ہاں دیکھ رہے ہیں ہاں دیکھ رہے ہیں ہاں بھی پسند کر رہے ہیں یہ جو اتنی اچھی آپ لوگوں نے ہاں پہ سیلز لگا رہے ہیں اچھی ڈیلز ہیں فورٹی پرسنٹ آف ہے تھرٹی پائی پرسنٹ آف ہے اس کی وجہ سے تو تھوڑا سا آتے ہی ہوں گے کسٹومر جی بلکل آ رہے ہیں اور سیل والے آئیٹم ہمارے ماشااللہ سیل آؤٹ بھی ہو رہے ہیں شاپنگ ہو گئی؟ جی بہت اچھی چل دی ہے آدھی ہو گئی اب آدھی آج کرنے آئی ہوں اس بار اید بھی آ گئی انڈیپینڈنس ڈے بھی آ گیا کچھ اس پہ بھی تیاری کی؟ جی بلکل تھرڈ اید کو تو سمجھے ہیں انڈیپینڈنس ڈے پورا اسی کی ساب ڈریس وغیرہ اسی کا لیا ہے اید کی شاپنگ ہو گئی؟ جی کر رہے ہیں بھئی اید کی شاپنگ ہو گئی شاپنگ کیے وینڈو شاپنگ کیے؟ نہیں شاپنگ کیا تو اب اید کی شاپنگ اور انڈیپینڈنس ڈے کی شاپنگ یہ دونوں ہو رہے ہیں؟ جی اچھا آپ دولو کپڑے بھی ایک جیسے پہنتی ہو جواب بھی ایک ساتھ ایک ہی جیسے دیتی ہیں twins تو نہیں لگ رہی مجھے بلکل بھی باوجود اس کے اتنا سنک چلے خوش رہے اب ہی شاپنگ پر آئی ہو تو کچھ پلان بنایا ہے بھئے کیا کیا کھانا ہے کیا کیا خریدنا ہے وہ تو میری ماما کو بتا ہے مجھے نہیں باتا اید کی شاپنگ کرنی ہے یا انڈیپینڈنس ڈے کے لیے تیاری کرنے آئی تھی اید کیلئے اید کیلئے چود اگرس کیلئے گرین شرٹ نہیں لگی؟ وہ ہے میرے پاس بیج ہے؟ ہاں وہ تو بھی ہے پاکستان زندہ باد چود اگرس کی تیاری ہوئی کہ نہیں؟ ہو گئی کیا کیا لیا؟ چود اگرس کی جوزی لیا چوتے لیا آپ نے تو پہلے سے میندی لگا لی اید پر لگانی تھی؟ ابھی تھوڑے دن بار پیچھے لگا لیں دوبارہ کیسے لگاؤ گی وہ تو لگی ہوئی ایتی جلدی تو نہیں ہٹے کریں بس کوشش ہے کیا کوشش ہے؟ ابھی تھوڑے دن کریں پاکستان زندہ باد ہم بھی وہیں پر موجود تھے ہم نے بھی کچھ لوگوں سے بات کی تھی لیں کوئی بات نہیں بات میں آپ کو دکھائیں گے کل آپ کو دکھائیں گے بھی ہم آپ سے لیں گے اجازت ملتے ہیں کل تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی